موسیقی الحمدللہ الحمدللہ الكثير والصلاة والسلام 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 على السميع البصیر وعلى آلہ وَأَصُحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّةِ أَجْمَعِهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي شَانِ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَانِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا درود و سلام کا نظر آنے پر شور مائے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اسلام و سلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام و سلام علیکم یا سیدی یا شفی المزنبین السلام السلام و سلام علیکم یا یا سیدی یا رحمت لِلآلَمِينَ مولا مولا یا صل و سلم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِهِمِ عَلَمِينَ حَمْدُ السَّلَاةِ کے بعد احبابِ زیوکار ہمارے آج کے جمعہت المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے کراماتِ اولیاء برحق ہیں مسلمانوں کے عقائد میں سے نظریات میں سے یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہیں کہ اللہ کے ولی سے کرامت کا صدور یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں برحق ہے یہی قرآن نے عقیدہ دیا حدیث مبارکہ نے صحابہ کرام اہلِ بیتِ اطحار تابعین تبہ تابعین آئیمہِ مجتاہدین خصوصاً آئیمہِ اربا کا اور کم و بیس ساڑھے چودہ سو سال کے مسلمانوں کا آج تک یہی عقیدہ ہے کہ جو اولیاء الرحمن ہوتے ہیں ان سے کرامات کا صدور برحق ہے کرامات کا صدور برحق ہے سب سے پہلی بات کہ کرامت کہتے کس کو ہیں کرامت کوئی خلاف عادت و خلاف معمول کام خلاف عقل کام کسی ایسے شخص سے وہ کام ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اپنے آپ کو مثال کے طور پر بیٹھا پاکستان کے شہر فیصلہ آباد میں ہیں اور اللہ کا وری چاہتا ہے کہ میں ایک ہی سیکنڈ کے اندر فیصلہ آباد سے مدینہ المنورہ جانا چاہتا ہوں اب یہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا فیصلہ آباد یا کائنات کے کسی کونے سے فیصلہ آباد یا کائنات کے جو مدینہ شریف سے ہزاروں کلومیٹر سیک کلومیٹر دور ہو ایسے مقام سے اگر ایک قدم اٹھائے ہزاروں کلومیٹر تائے کر کے مدینہ شریف پہنچ جائے یا دوسری ولیوں کی ایک حالت کہ وہ قدم بھی نہ اٹھائے بس ہلکی سی حرکت کریں بس ہلکی سی یہ مختلف انداز ہوتا ہے اولیاء کے اپنے اپنے مقام اور رتبے ہیں بعض اولیاء تو بس ایک قدم اور جس کو ساتھ لے جانا اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو ہمارے پاؤں پر پاؤں رکھ دو تھوڑی سی حرکت کی جہاں مرضی وہیں پہنچ گئے اور بعض فقط اتنا ایک قدم اٹھاؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جیسے قدم اٹھایا نہ تھا تو ہزاروں کلومیٹر دور کسی بھی علاقے میں فرض کیا فیصل آباد میں تھے اور جب قدم اٹھا لیا کہا آنکھ اب کھول تو مدینہ منورہ کا بزار ہوتا ہے یہ خلاف اقل و خلاف عادت کام ہے اور یہ کرامت ہے اور یہ کیا ہے جب ایسے شخص سے اس کا صدور ہو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نہ وہ نبی ہے خلاف عادت کام کرنے والا ورنہ تو موجزہ بن جائے اور نہ یہ شخص ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کافر ہے ورنہ کسی اور طرف بات بڑھ جائے تو مسلمان ہو اور کوئی ایسا کام کرے جو خلاف اقل اور خلاف عادت ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں جس کی معنی آپ کے سامنے ایک کیا رکھی مثال رکھی اور اگر کسی کو ہماری اس مثال میں شک ہو تو شیخ اشرف علی تھانوی شیخ اشرف علی ایک کتاب ہے جمال الاولیاء کیا نام ہے اس کا اس کتاب میں اس طرح کے کئی اولیاء کے واقعات اس شخص نے لکھے ہیں کئی اولیاء کے واقعات اس طرح کے کہ وہ بیٹھے تو فلان جگہ تھے ایک کے بارے میں لکھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے تھے اور وہ عرفہ کا دن کون سا دن تھا اپنے دوست کو کہنے لگے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج حج پال لوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج حج کی سعادت حصل کر لوں یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہم کوشش کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے ایندہ بھی انشاءاللہ کہ مسئلے کی حد تک بات کی جائے کسی کو گالی نہ دی جائے کسی کو گالی یہ اس لیے اس شخص کا نام ہم لے رہے ہیں کہ انہی کے ماننے والے آج اولیاء اعظام کے مزارت کو بتوں سے تشبیح دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ساری باتیں قرآن و عدیس کی روشنی میں بھی موجود ہیں قرآن میں بھی ایسا مسئلہ موجود ہے جناب سلمان على نبینا علیہ الصلاة والتسلیم کی کچہری کا اور آپ کی امت کے ایک ولی کا اس طرح کا کارنامہ قرآن میں بھی موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے ان قومی بھائیوں کو سمجھانا کہ جس شیخ اشرف علی تھانوی کو تم ہر وقت ہر مور پر یاد کرتے ہو انہوں نے یہ لکھا ہے اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں کیا پڑھ لوں اور ساتھ والے بزرگ جو بھی دو سباب حضور اتنا سفر کیسے تاہے ہوگا جبکہ آج ہی نوزہ لہجہ جبکہ آج ہی اور پورے سال میں آج صرف نوزہ لہجہ کو ہی تو ہوتا ہے فرمائے اس کی پرواہ تم نہ کرو تم یہ بتاؤ ارادہ ہے کہ نہیں ہے خود تو جانا ہی ہے تم بتاؤ تمہارا ارادہ ہے کہ نہیں ہے کہنے لئے کہ حضور اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے تو ہمیں اور درکار ہی کیا ہے فرمائے ٹھیک ہے پھر تیاری کرو ٹھیک ہے پھر حج کی تیاری کرو غسل کرو ممکن ہے ورنہ وضو کرو ایرام باندھو سکنیت کرو مکرو ٹیم نہیں تو دو رقات نماز بھی ادا کرو پھر ہم چلتے ہیں عرفات میں انشاءاللہ تیاری ہو گئی بزرگل ایراموں نے فرمایا ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی جہاں بھی تھے وہ مقام تھا سیکنڈ کے اندر فرمایا چلو کھولو آنکھیں جب آنکھیں کھولتے ہیں تو عرفات کے بدان میں پہنچے ہوئے ہیں اور لکھا کس نے ہے؟ غور کرنے والی بات اور الامام الوحدث الفقیح زبردست آشق رسول امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کی تلخیص کی ہے اس آپ کی کتاب کی کیا کی ہے؟ جو جامع کرامات الاولیاء کرام کے نام پہ ہے پھر اس نے اس کا نام رکھا جمال الاولیاء جمال الاولیاء اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ہزاروں کلومیٹر سیکل کلومیٹر کا سفر اللہ کا ولی نے خود نہیں تائے کیا ساتھ والوں کو بھی عرفات میں پہنچا کے رکھ دیا ہے یہ کرامت کی تعریف عاملے کی اور اس پہ ایک مثال پیش کی ہے اس پہ کیا عرض کی ہے؟ ابتدان میرے بھائیوں اور بزرگوں کیونکہ کرامت کا تعلق ہے ولی سے کرامت کا تعلق ولی سے ولی کے معانی کی طرف بھی آجت نہیں ہمیں ورنہ یہ پھر ہمیں بہت سارے جمعت مبارک اس پر لگانے پڑیں گا ہم چاہتے ہیں مسئلہ بھی ثابت ہو جائے اور ٹائم بھی تھوڑا لگے قسطیں بھی اس کی کم از کم بنیں جس کی آج پہلی قسم چلا رہے ہیں ابتدان تعریف کے اعتبار سے اولیہ کی دو قسمیں ہیں اولیہ کی کتنے قسمیں ہیں اولیہ الرحمن اور اولیہ الشیطان اولیہ الرحمن اور اولیہ یہاں جو ہم لفظ اولیہ استعمال کر رہے ہیں اس جگہ اس کا معنی ہے دوست اس جگہ اس کا معنی کیا لیں گے؟ اولیہ الرحمن رحمان کے دوست اولیہ الشیطان شیطان کے ابتدان دو قسمیں ہیں اولیہ الرحمن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقانِ حمید میں اللہ جللہ شانو انہیں متعدد مقامات پہ اپنے صحیح اولیہ کی تعریفات میں ان کی شان و علامت میں بارہا آیاتِ بیانات کو بارہا نازل فرمایا اور قرآن میں کئی جگہ پہ موجود ہیں ان میں سے ہم نے جو آج تلاوت کی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ حروفِ تنبیہ میں سے ہیں کسی کو ہشار کرنے کے لئے متنبع کرنے کے لئے خبردار کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی کلام میں تو اللہ جللہ شانو انہیں مسلمانوں کو کن کو؟ مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا ابتداد کافر کا نساب تب بنے گا جب وہ اسلام قبول کر لے گا جب وہ اسلام قبول تو قرآن نے کہا نا زقاعت دو تو حکم کس کو ہے؟ بولو نا یار قرآن نے کہا نماز پڑھو تو حکم کس کو ہے؟ قرآن نے کہا فلان فلان اور فلان عورت سے نکاح ہمیشہ کے لئے آرام ہے حکم کس کو ہے؟ تو پتا چلا یہ نساب بھی کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے تو مسلمانوں کو اللہ پاک نے متنبع فرمایا فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ اگاہ ہو جاؤ غور سے سنو ایک اللہ آگیا دوسرا انہ آگیا ہے تاقید در تاقید تاقید در پختگی در پختگی اس کلام میں اس جملے میں فرمایا ہے یقیناً اسی طرح ہیں یقیناً اسی طرح ہیں پیشک اسی طرح ہیں کیا؟ اولیاء اللہ لا خوفن علیہم جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے بندے زیادہ سے زیادہ کس چیزیں ڈرتے ہیں؟ جنگل کے؟ درین دوں سے یار بھیڑی ہے شیر ہے فلاں بلا ہے یہ کھا جاتے ہیں تو یہ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کشف المحجوب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک نیک بندہ ایک نیک بندے کی زیارت کو چلا ایک نیک بندے کی؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف اس پہ ایک بات حضور داتا علی حجویری کی زبان سے ارش کرنے چلے ہیں فرما جب وہ وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کا ولی نماز میں ہیں وہ اللہ کا ولی اور اس کی بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہے ہیں اس کی بکریوں کی رکھوالی کون کر رہے ہیں؟ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے حضور داتا علی حجویری کی بات کر رہا ہوں جو لاہور میں کھڑے ہوکے اگر کوئی اعتراض کرے بلکہ کیا لوگوں نے کہ آپ کی مسجد کا رخ ٹھیک نہیں کبلہ کی جانب آپ کی مسجد کا فرمایا ٹھیک ہے زدی تھا کہنے لگا جی ٹھیک نہیں ہے فرمایا ٹھیک ہے کہنے لگا ٹھیک نہیں ہے فرمایا پھر سامنے دیکھ اس طرح نہیں تجھے اگر اعتماد آتا تو اب آنکھیں کھول اور دیکھ سامنے جتنا مجمع تھا سب کشب لاہور میں کھڑے ہوکے کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایسا ولی بھی کبھی بھول سکتا ہے جو لاہور میں کھڑے ہوئوں کو سارے ہجابات دور کر کے ہزاروں کلومیٹر دور کعبہ مشرفہ ہے فرما کر زبان پہ اعتماد نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے سامنے قبلہ ہے کے نہیں ہے پھر وہ تڑپنے لگے حضور بلکل ٹھیک ہے حضور بلکل آپ نے فرمایا ہزار سال پہلے کے بزرگے ہیں ہم سے ہزار سال پیچھے کے آپ بزرگے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ ان کی زیارت کو گیا تو عجیب مندر دیکھتا ہے لوگ شیر سے ڈرتے ہیں اور بکریوں کو کھا جانا شیر کی صفت میں شامل ہے اور کہتے ہیں وہاں پہنچا تو بکریوں کا مالک اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اور بکریوں کو چڑھانے پر ڈیفٹیک ان کی لگی ہوئی ہے کہہ رہاں میں پہلے بھی بڑی شان سنی تھی تو میں بہت زیادہ مشتاق وہ اس بندے سے کلام کرنے کے بارے خیر تھوڑی دیر ٹھہرا تو انہوں نے سلام پھیر دیا میں نے ان سے جیسے ہی انہوں نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا تو میں نے کہا حضور میں تو فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا یہ عظیم سعادت ہے یہ عظیم سعادت ہے کئی مشکلیں دور ہو جاتی خواہ وہ زہری آیات میں ہوں یا پردہ فرما کے آلم برزخ میں بیٹھے ہوں ضروری نہیں کہ وہ بیٹھا ہو تو بھیرے جائیں گے آج کل کے جو اپنے آپ کو پیر کہنے والے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ شاید لاکھ میں ایک یا دو مرد کلندر نکل آئے بقاہ ساروں سے کھرمو درجے افضل ہے کوئی مشکل آگئی کوئی پریشان ہی آگئی سیدھے یہاں سے شفر کرو لاہور کا حضور داتل یہ جوہری کے دربار پہ بیٹھ جاؤں ان کے وسیلے سے رب مشکل دور فرما دے گا ان زندوں سے تو ان کا جو ہزار سال پہلے ویسال اور پردہ فرما گئے ہیں ان کا فیضان کئی درجے زیادہ ہے اس کی وجہ کہ ان کے اندر استعداد نہیں ہے ان کے اندر اہلیت نہیں ہے یہ صرف اپنی جھوٹی عزت کو چمکانے کے چکرو میں لگے ہوں آج کل کے اکثر پیر میں خود سنی ہوں الحمدللہ علیہ شانہی اور میں پیری مریدی کا قائل ہوں میں پیری مریدی کا عرض کرتا چلوں کو یہ میں سمجھے پتا نہیں کس طرح بات نکل گئی لیکن اس پیر کے ہم قائل ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق پیری مریدی کرتا ہوں قرآن و سنت کے اور اس کی صبح سے شام شام سے صبح جلوہ سے خلوہ خلوہ سے جلوہ تک جب بھی نگاہ پڑے تو اس کے کردار سے سنت رسول کی خوشبو مہتی ہوئی نظر آئے ایسے شخص کو ہم مانتے ہیں اللہ کا ولی ایسے شخص کے پاس پھر جانے کا بھی فیدہ ہے ایسے شخص کے سلسلے میں ایسے شخص میں ہاتھ میں ہاتھ دینے کا بیعت برکت لینے کا بھی کوئی فیدہ ہوتا ہے وہ جو نماز نہ پڑے جس کا چہرہ یہودیوں کی طرح چوبیس گھنٹے عورتیں اس کے سامنے ہیں پردے کا لحاظ نہیں بھنگ اور چرس وہ پیتا ہے اس کے جسم سے بدبو ہے اسلام کا پتہ نہیں شریعہ سے بلکل کورا ہے جہل طبقے کا فرد ہے وہ جو پیر مان کے باہر جا وہ اولیاء شیطان میں ہوتا ہے اولیاء الرحمان میں کسی صورت میں آسکتا ہم فقط اولیاء الرحمان کو مانتے ہیں ہم فقط اولیاء کیونکہ اولیاء شیطان پر تو اللہ کی لامت ہے اولیاء شیطان پر تو اللہ کی لامت ہے رسول کینات فخر موجودات علیہ السلام کی امت کے یہ دو فرد آپس میں مر رہے ہیں پوچھا کیسے آنا ہوا کہا حضور آپ کی آپ نے فرمایا اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اب یہ سائل جو گیا زیارت کو تھا آگے کام کچھ اور دیکھا کہتا ہے میں نے فوراں یہی سوال کیا حضور آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ شیر کا کام ہے بکریوں کو پہنچی بولیں شیر کا کام ہے بکریوں کو اور میں آپ کی باہر گاہ میں آیا تو نظام الٹ دیکھا یہاں بکریوں کو آپ کا شیر آپ کی بکریوں کو شیر جنگل کے چلا رہے ہیں ان کی رکھوالی کر رہے ہیں حضور داتا علیہ حجویری لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ اگلے اللہ کے ولی نے جواب دیا اللہ آپ پہ رحمت فرمائے میں نے اپنے رب کی باتیں مان لی ہیں میں اپنے رب کی تباہ کے سوا اور کوئی کام کرتا میں رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا جب سے امان رسول اللہ کی شریعت کو اپنا لیا ہے میں شریعت کے تابع ہوا ہوں رب نے کائنات کی ہر چیز کو میرے تابع کر دیا ہے اب یہ میرے تابع ہیں میں نے ان کو حکم دیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں میرے جھکنے کا تیم ہو چکا ہے لہذا بکریوں کی رخوالی تم نے کرنی ہے بکریوں کی رخوالی تو اللہ نے فرمانا اللہ کے دوستوں کو کسی طرح کا کوئی خوف ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ چیزیں ان کی بکریوں کی رخوالی کر دی ہیں وہ چیزیں ان کی بکریوں کی پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان کو غم ہوگا اب يَحْزَنُونَ فِعِلْ مُزَارِح اور پھر مُتْلَق ہے لام نون یا لام مین یا لَمَّا یا جتنے بحروف اسرہ کے ہیں جو اس کو کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں فیل مُزَارِح کو کیونکہ فیل مُزَارِح جب مُتْلَق ہو تو اس میں کتنے زمانے ہوتے ہیں کئی بار آپ کو یہ بات ارز کی ہے دو زمانے زمانے حال اور زمانے استقبال اور قرآن میں اولیاء کی شان میں جہاں بھی اس طرح کا مجموعہ آیا ہے وہاں فیل مُزَارِح کو مُتْلَق چھوڑا گئے فیل مُزَارِح کو تو مانا کیا بنتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا نہ دنیا میں کسی چیز کا غم ہے نہ قبر میں کسی چیز کا غم ہے نہ محشر میں کسی چیز کا غم ہے نہ پلسلات میں کسی چیز کا غم ہے اگر غم ہے تو ایک ہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف میں چوبیس گھنٹے تلکتے رہتے ہیں اس کے سوا اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف اور غم یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے یہ رب کا پلسلات تک کسی جگہ بھی کسی مقام پہ بھی اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف کسی چیز کا غم ہاں اگر ان کے اوپر خوف مسلط ہے تو صرف اللہ جللہ شان و ہوکا ہے صرف اللہ جللہ شان و ہوکا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کنزل و مال میں اور یہ وہ محدث کبیر ہے یہ محدث آزم اگر ہم محدثین کا ان کو امام بھی کہیں تو بے جا نہیں ہوگا آپ نے نام سنا نا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا سنا ہے نا نام جن کو سارے لوگ کہتے ہیں محقق علی اطلاق کیا لقب دیتے ہیں جن کو بے جانے بہن ان کو محقق مانتے ہیں اسلام میں کیا مانتے ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کے استاد کو یہی کنزل عمال شریف کا مصنف ان کے استاد ہیں کنزل عمال شریف کا جو مصنف ہے علی متقی رضی اللہ تعالی عن آپ ہی شیخ عبدالحق محدث دیلوی کے کیا ہیں استاد اور شیخ ہیں غور کریں جن کے شگردوں کا یہ رتبہ ہے جن کے شگردوں کا یہ رتبہ ہے اور میں نے ایک محدث کا کلم پڑھا آپ کی کتاب کی فضیلت پر وہ لکھنے لگا کم و بیش آپ کو ہم سے جدا ہوئے میرے ایک اندازے کے مطابق کم و بیش یہ آٹھ سو ہجری کے قریب قریب دنیا سے وصال فرما رہا ہے اب ہم بیٹھیں چودہ سو چھتی سن ہجری میں جس کے ہم نے چودہ سو چھتی سن ہجری کا پہلے مہینے کا اکثر حصہ ہم گزار چکے محرم العرام شیعہ کا اکثر حصہ ہم چھبیس دن گزار چکے آج غالباً ستائشوہ دن ہے غور کریں آپ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں اس حدیث کو اور محدد سنگھ میں نقل فرمائے سرکار کیا فرماتے ہیں مومن تو اس حالت میں ہوتا ہے مومن تو کس حالت میں جو گزر گئی زندگی ظاہرِ بطاقازہِ بشریت اس میں جو غلطی کتائی ہوئی اس پہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے اور جو زندگی بقایا ہوتی ہے اس میں خوف میں رہتا ہے نجانے کل کو کیا ہو جائے نجانے میرے بالے میں خفیت تدبیر رب کی کیا ہو سرکار نے فرما مومن بس ان دو باتوں کے درمیانی زندگی گلاندہ ہے اب غور کریں آپ اگر اس کو حقیقت تک پہنچ کے گہرائی تک پہنچ کے غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ مومن کی شان یہی ہے اللہ کا ولیہ ہمیشہ اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے ہر وقت اللہ کے خوف میں ہر وقت اللہ کے جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے رسول کهنات فخر موجودہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم حدیث پاکہ فرمایا جب تجھے یہ محسوس ہونے لگے پوری امت کو خطاب ہے جب تجھے یہ کہ تُو خود محسوس کرے کہ میں جہاں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب اتنا نہیں کہ ادھر سے سولا ادھر سے نکال دیا جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے غور کرنے والی بات اگر باپ دیکھ لے تو اس گناہ کو یہ چھوڑ دے غور کرنا میرا رب دیکھ رہا ہے کس لیول پہ سرکار فرمان ہے جس گناہ پہ یہ بیٹھا ہے انٹرنیٹ کھولا ہوا درمازے کو کنڈی لگائی ہوئی ہے رات آدھی رات ہو چکی ہے پھر بھی خوف ہے اب با جاننا آج ہیں ایسی فوش کس میں ویب شیل پہ بیٹھا ہے پھر بھی خوف ہے فلانا آجا لڑکی ہے تو اس کو پورے گھر والوں کا خوف ہے میں تو کسی آج نبی سے رابطے میں بیٹھی ہوں کہیں کوئی آنا جائے کہیں کوئی میرے بھائی اس درجہ پہ رسول اللہ فرمارے کہ جب تُو محسوس کرنے لگے کہ تُو جہاں بھی ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے ہم محسوس نہ بھی گنے رب تو پھر بھی دیکھ رہا ہے مطلب کیا ہے کہ تُو جلوت و خلوت میں رب کی نافرمانی کو اس وجہ سے چھوڑ جائے کہ تیرا رب ہر وقت یا تُو ہر وقت اپنے رب کے علم و قدرت کے سامنے ہیں اپنے رب کے علم و قدرت کے سامنے ہیں کیونکہ یہ جملہ بولنا ہمارے عقائد کے آئیمہ نے منع فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہمارے ہیں بہت سارے اب آپ یہ جملہ بول جاتے ہیں عقائد کی روشنی میں یہ جملہ نہیں بولنا بلکہ یہ ہو اللہ کے علم و قدرت کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے اللہ کے علم و قدرت کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے جب کہیں گے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس میں بہت سارے عقائد کی روشنی میں مسائل کھڑے ہو جائیں بہت سارے کیا کھڑے ہو جائیں گے مسائل پھر اس پہ ایسے ایسے مسائل نکر آئیں گے جن کو مسلمانوں کے عقائد ہمیشہ سرد کر تیار ہمیشہ سے اس لیے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب تو محسوس کرنے لگے کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے رب کے علم اور قدرت کے فرما سمجھ لے کہ اب تو پکا مومر بن چکا ہے سمجھ لے کہ اب تو پکا بلکل پیور خالص مسلم تو ہو چکا جب جلوت اور خلوت میں گناہ چھوڑے گا جب جلوت اور خلوت میں عجیب نظام ہے لوگوں کے دار کے مارے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں تو نہ رب کا خوف نہ مصطفیٰ کریم سے شرم و حیاء یہ کیسی انسانیت یہ کیسی مسلمانیت ہے اللہ سے نہ ڈر آ جائے دیکھیں میرے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اگر میں باپ کی حیثیت سے اس کی طرف نسبت کروں تو میں اسے حساب تو نہیں لے سکتا مجھے تو اپنے حساب کے بارے میں علم نہیں البتہ امید ضرور ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے اپنی رحمت کے صدقے سرکار کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے گا امید ضرور ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور سرکار کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لیے ہے سرکار کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لیے ہے تو میں اس کے سوا تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا اپنی اولاد کو سوا ڈال ڈبٹ کے تو بھائی اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے ہم سے حساب بھی لے نا اس کی جزا اور سزا بھی دینی ہے اس کی جزا اور سزا بھی دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس لیول پہ اس حالت میں جب بندہ محسوس کرنے لگتا ہے سرکار نے فرمایا پھر یعنی رسول اللہ نے دوائی دی کہ اس بندے کا ایمان کامل ہو چکا ہے اور جب بندہ اس حالت میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی فیرست میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کی فیرست میں کثیر ایسے اللہ کے ولی ہیں اور تھے جن سے کوئی کرامت نہیں ہوئی لیکن ان ولیوں سے کئی درجہ افصل جو رزانہ کئی کرامتیں دکھاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتوہ جنہوں نے زندگی میں کوئی کرامت بھی سامنے نہ پیش کی اسلام کے روشنی میں ان کا رتوہ کرامت والوں سے بڑا ہوا ہے یہ اس لئے عرض کیا ہے کہ لوگوں نے شاید ولایت کا میاری کرامت کو سمجھ لیا ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات الاستقامت و فوقل کرامہ پھر کرامت میں کیا رائے گا ہے دین اسلام پہ چلنا رسول اللہ کی سنت پہ استقامت حاصل کرنا یہ شریعت کا ایک اصول ہے الاستقامت و فوقل کرامت نیچے ہے اسلام کے اوپر چلتے رہنا اس سے بھی اگلے درجے کی کامیابی ہے اس سے بھی اگلے درجے کی فضیلت ہے تو اللہ کے ولی کو کہیں بھی کسی طرح کا کوئی خوف اور غام آہ اگر خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے خوف ہے تو صرف پھر فرمائیں اولیاء الرحمن کی تعریف حرص کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں وہ ہیں اللہ دین آمنو جن کا عقیدہ صحیح ہے جن کا عقیدہ ایمان والے ہیں کسی جوالے ہیں ایمان والے ہیں عقیدہ صحیح ہے وَكَانُوا يَتَّقُون بہت پڑی بات ہے وَكَانُوا يَتَّقُون فیل مزارے پہ کانہ کی گردان داخل ہے اور جب فیل مزارے پہ کانہ یکونوں کی گردان داخل ہو جائے تو وہ فیل مزارے تبدیل ہو جاتا ہے ماضی استمراری میں کس طرف تبدیل ہوتا ہے یہ عربی گریمر کا ایک قانون اس کے بعد ہی ترجمہ سمجھا جائے گا اور ماضی استمراری کیا ہے ہنیشہ جو کام تسلسل جزاریوں ساریوں آج سے پیچھے جو کام ہنیشہ تسلسل سے یہ ماضی استمراری ہے تو پھر مانے کیا بنا اللہ کے ولی وہ ہیں اللہ کے دوست وہ ہیں پہلی شرط ان کا عقیدہ صحیح ہو پہلی شرط وہ اہل سنت ہوں پہلی شرط وہ کیا ہوں یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہیں آگے آ میں وہ حملی ہوں وہ شافی ہوں وہ مالکی ہوں وہ ہنفی ہوں چاروں آئیمہ اہل سنت کے ہیں چاروں آئیمہ ان چاروں میں کسی کی تکلیت کرتا ہو کسی کا مقلد ہو تو ان چاروں میں kسی کی کرتا ہو جو نہ کرتا ہوگیا وہ بالکل بھارے ہوگیا پہلے عقیدہ ہی ختم ہو گیا وَقَانُوا يَتَّقُونَ تو بات میں ہے نا جو ان میں کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ گیا اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ چار اہل سنت کے آئمہ ہیں رفعیدین آمینوچی کہنا ہاتھ یہاں باندھنا ان باتوں کو آپ کسی کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا میار نہیں بنا سکتے ہیں اسلام میں یہ میار نہیں ہے رفعیدین سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہاتھ یہاں نہ باندھے بھلے یہاں بھی باندھے کافر نہیں ہو ہاتھ چھوڑ بھی دے تو کافر نہیں ہو ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی ہو جائے گی کون سب کی فرض یہ واجب ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کوئی فرض تو نہیں ہے کوئی نماز کی شرائط میں سے شرط تو نہیں ہے ہمارے امام صاحب کے بھی نزدیک بھی نہیں ہے سمجھ آرہی ہے کیا نہیں آرہی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لوگ انہیں شرائط میں آرہی اختلاف کا ایسی کو سمجھ رکھا ہے میاری اختلاف کا ایسی کو آئیمہ اربع میں سے ایک بندہ جس طرف چلا جائے اس بات پہ کم از کم اقاعد کے دار و دار نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں اس کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا رفع دین کرنے کی وجہ سے جبکہ وہ ہملی ہو جبکہ وہ شافی ہو جبکہ وہ مالکی ہو ان تینوں آئیمہ نے اجازت دی ہے کوئی بندہ کافر بلکہ اس پر ضروری اسی طرح ہے اگرچہ ان کے مسلک میں مصطحب کے درجے میں ہے لیکن جس امام کی تقلید کر رہا ہے اس کے مسائل پہ چلنا تو ضروری ہے ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی امام کے مسلک پہ چلیں اپنے ہی امام کے خواہ جس پہ چلیں وہ فرض ہے وہ واجب ہے وہ مصطحب ہے وہ سنت ہے جو بھی ہے یہ چیز تو واجب ہے نا کہ اپنے امام کی مانے اپنے امام کی یہ نہ ہو کہ جدر سے شاولت ملے چلو یہ مسے والا مسئلہ فلاں امام کا اور نیت والا غضو میں مسئلہ فلاں امام کا اور فلاں مسئلہ فلاں یوں نہیں چلے گا کسی ایک امام کی کسی ایک امام کی اب غور کریں پہلی شرط کہ وہ اہل سنت کا فرد ہو عقیدہ اس کو سچاو دوسری شرط وہ اس کی زندگی اس کی ماضی ہمیشہ پرہیزگاری تقوہ اتحارت پہ گزری پڑی ہو تقوہ اتحارت پہ اب اسی وکانو یا تکون سہی تھوڑی سی تفصیل کر رہا لیں اپنے زمانے کے پیروں کی متحقی کون ہوتا ہے جو نماز نہ پڑے بولیں نا اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ جائے کہ یہ متحقی پھر اونچی بولیں کہ جو نماز نہ پڑے وہ متحقی جس کی داڑی سیرے سے نہ ہو یا یہ حد ہے ادھر سے نہیں یہاں سے تھوڑی کے نیچے سے اس سے نیچے جو بال ہیں ان کو کتروانے کی اجازت مٹھ سے نیچے جو بال ہیں ان کو کتروانے کی اسے اوپر اوپر نہیں کتروانے سکتے اس کے اوپر اوپر نہیں کتروانے سکتے جس کی داڑی اس میار کی نہ ہو وہ متحقی ہے یاں بولو تجھے آپ کو تو میں نے کچھ نہیں گا میں تو پیروں کی طرف البتہ مسئلہ عام ہے پوری امت کے لئے البتہ یہ مسئلہ پوری لیکن اس وقت جو موضوع زیر غور ہے وہ ہے کہ پیر کیسا ہوتا ہے بہت ساری شکے ہیں انتو صرف ایک دو بات ارز کریں گے اور جو اجنبی عورتوں سے پردہ تک نہ کرتا بلکہ ماز اللہ ان عورتوں کے بعض آزاؤں کو پکڑ کر جب تک پکڑے نہ وہ شیطان دام اثر نہ کرے بتا جائے ایسا شیطان متقی ہوتا ہے ان تین باتوں پہ بھی اگر آپ پر رکھ لیں چلو چوتھی بات بھی ایک نتیجہ تن جو مفہوم کلی بھی رکھتا ہو چوتھی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے خلاف چلتا ہو وہ متقی ہو سکتا ہے اونچی بولیں نہیں تو مجھے حدیث یاد آگئی ہے رسولِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے شیط فرمایا فرمایا لوگو پوری امت میں سب سے بہترین قوم وہ ہے کتنے بڑے چملے ہیں اور یہ کسی مفتی صاحب کے نہیں کہ جھٹھلا دیئے جائیں کہ مفتی بھول جاتے ہیں ممکن آت میں شوتا ہے مفتی کا بھولنا لیکن بہت کم بھولتے ہیں یہ یاد رہے جو واقعی مفتی آل سنت ہوگا لیکن بھول سکتے ہیں یہ ممکن آت میں سے اور یہ جملے تو اس مقدس زبان کے ہیں جن کی زبان کو قرآن یوں فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِكُ أَنِلْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا سادہ سا ترجمہ ہے کلام رب کا ہوتا ہے زبان مصطفیٰ کریم کی جاتی ہے یہ تو اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کیا فرمایا سب سے بطریر قوم وہ ہے جو اپنے نبی کے طریقے کے خلاف چلے آپ تو سمجھ آئی ہوگی نا جو سنت کے خلاف ہو کم از کم اوپر حیزگار ہو سکتا سرکار نے تو فرما سب سے بطریر قوم وہی ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کے نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے سنت عرف عام میں جب بھی کہا جائے یہ کام سنت ہے تو فقط یہ نہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے یہ مطلب ہوتا ہے جب لفظ سنت عرف عام میں کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے یہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور حدیث کیا فرما رہی ہے کہ سب سے بدترین قوم وہ ہے سب سے بدترین جو بولے نا حدیث یاد کر لیں اونچی بولے چلو میں ایک مرتبہ پھر حدیث دورا دوں سرکار کی سنت ہے بساؤ کہتا آپ ایک ہی جملہ تین تین مرتبہ بھی دوہلا دیا کر دیتا ہمارے جیسے گوار لوگوں کے لئے طریقہ ارشاد فرمایا ہمارے جیسے اجمع و نسل بلکل ادنہ سے علم سے بھی نیچے ترجے کے لوگوں کے لئے کہ تمہیں سمجھانا تو آئے گا نہیں چلو میں سنت منا دیتا ہوں تاکہ تمہیں شرم نہ آئے بار بار کہنے سے بار بار بقائے آپ تو وہ ہیں آپ تو آپ کی بات تو دور کی بات آپ نگاہی فرما دیں تو کئی کئی ہزار مدر رسیم پہلے ہو جائے کرتا ہے آپ کی تو نگاہ کا یہ فیضان تھا بلکہ یہ باتیں تو ہم نے اولیاء الرحمن کی صیرت میں پڑھی ہیں آشاق عبدالقادر جلانی جیسی ہستی کی صیرت میں پڑھا ہے کہ چاہتے ہیں تو ایک بندے کو جو ایک ایسے علم کا کئی کتابوں پر حافظ تھا اس کا چچا پڑا تنگ آگیا کہ یہ علم اسلام کے خلاف ہے اور یہ اس کا حافظ بندہ جا رہا ہے اتنی کتابیں اس نے حفظ کر لی ہیں حضور روس پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے حضور ہم اسے تنگ ہو گئے ہیں فرمایا مسئلہ کیا ہے یہ ہے آپ نے یوں نگاہ فرمائی کیا فرمایا یوں نگاہ فرمایا فرمایا بھولے اس علم میں سے کوئی چیز ہے یاد تجھے سرکار کی بات تو دور کی ہے سرکار کے غلاموں کے غلاموں کا یہ رتبہ ہے یوں نگاہ فرمای فرمایا اچھا تجھے اتنی کتابیں اس علم کی یاد ہیں چلے کوئی ایک جملہ تو سنا وہ تڑپنے لگ ہیں تڑپنے لگ گیا حضور میرا سارے تسارہ مواد ختم ہو گئے ہیں آپ نے نگاہ فرمائی کئی سالوں کے محنت کو سلم فرما لیا ختم کر دیا اور پھر یوں توجہ کی فرما اب اسلام میں کلام کرتا جائے اب اسلام کی کتابوں میں کلام اب جہاں ہم نے تجھے ایک مفتی آزم بنا کر بھیج دیا ہے اب لوگوں کو اسلام کے مسئلے سکھا یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے لیکن یہ غلام وہ ہیں جو فرماتے ہیں فقیر نے آج کے پیروں کو سیدھے تلفز قرآن نہیں پڑنا آتا اور دعوے ہیں ہم ساتھویں اسمان سے آگے چلے گئے ساتھویں زمین سے جو آگے کہتے کچھ سمجھ تو آتا سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے ساتھویں اسمان سے آپ پر تمہارے اوپر تمہارے جیسے جو ہلا کیسے جائے اگر جانے ہیں لوہ محفوظ چک رسائی رکھنی ہے تو پھر سیرت غوث آزم کی طرف لا اٹھاؤ آپ فرماتے ہیں فقیر نے پندرہ سال کتنا عرصہ ہے یہ آپ کے اپنے جملے آپ کی کتاب میں کتنا عرصہ اپنی تلاوت پر بھی پھر غور کرنا جب بات پوری ہو جائے کہ ہم بھی تو آخر مسلمان ہی ہیں ہم بھی تو آخر غوث آزم کی نسبت رکھنے قادری نہ بھی ہو کوئی تو کم اچھ کم غوث پاک کو غوث آزم تو مانتا ہے یا نہیں مانتا میں تو ہوں ہی قادری میری تو بات یہ لگو ہوئی ہم تو ڈریکٹ آپ کی بارگاہ میں آپ کے جو نیچے آپ کے خلفاء چلے آرہے ہیں حملت ان کے توصل سے آپ تک ہاتھ پہنچایا ہوا ہے جو نہ بھی ہو کم اچھ کم غوث آزم کو غوث آزم تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا آپ فرماتے ہیں پندرہ سال غوث آزم رضی اللہ عنہ میں نے ہر رات قرآن پاک کا ایک ختم اس طرح کیا ہر رات پندرہ سال کرس قرآن پاک کا ختم اس قیفیت ہاتھ میں کیا کہ میں ایک قدم اٹھا لیتا ایک پہ کھڑا رہتا اور بسم اللہ پڑھ کے علام شریف کو شروع کرتا جب ون ناس پہ پہنچتا تو دوسرا قدم پھر زمین پہ رکھتا اور یہ معمول کتنا عرصہ رہا ہے اوپر جانے کے لیے تو یہ طریقہ درکار ہوتا ہے پھر بھلے بندہ بیٹھا بغداد میں ہو بس یوں نگاہ جھکا دے تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ جو سرکار کی سنت کے خلاف چلے وہ متحقی ہو سکتا ہے اونچی بولو مزید اونچی بولو تو معلوم ہو گئے اردگر جتنے لوگ کوئی بابا گھر ہے کوئی اپنے آپ کو درویش کوئی فقیر کوئی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کوئی پیر کوئی اپنے آپ کو ولی جو مرزک ہے جو اس آیت کے خلاف ہے وہ پیر بابا ہو سکتا جس پیر بابے کی ہم بات کر کیونکہ ہم بیٹھیں اولیاء الرحمان پر پہلی قسم پر اولیاء شیطان کی طرف ہم آئے نہیں ابھی اولیاء الرحمان جن کا ہر کم رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر کم رسول اللہ کی سنت کے ایسوں کے پاس جاؤ گے تو رب کی رحمتیں ضرور ملے گی اس چولا چمار کے پاس جا کے تمہیں ملنے کیا ہے جو خود رسول اللہ فرمارے جو میری سنت کے خلاف قوم چلے وہ قوم بدترین قوم ہے جس کو تیرے نبی علیہ السلام نے بدترین قرار دیا تو اس کو رب کا ونید سمجھتا ہے تو اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اس کے پاس آکے اپنے مسائل حل کرواتا ہے ہے بے شرمی کی بات کیا نہیں رسول اللہ فرمارے بدترین ہیں یہ لوگ جو اپنے نبی کی شریعت کے اپنے نبی کے طریقے کے اور طریقہ رسول اللہ کی سنت کو کھا جاتا ہے طریقہ رسول اللہ کی بخاری کی بات میں بھی ہے صحیح بخاری میں مفہوم حدیث کچھ یوں ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو امتی یدخلون الجنہ الا من عبا فاہماری ساری امت جنتی ہے ساری امت ہاں اللہ سے کچھ کو مستثنہ کر دیا فاہمار من عبا جو ہے وہ جنتی نہیں ہے ہے میرا امتی لیکن جنتی قیل من یعبا یا رسول اللہ شہابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں ان کی علامت کیا ہے پہچان کیا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس طبقے والے ہیں اور یہ اور سے سننا اللہ کا ولیہ ہمیشہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق شہتا ہے پرہیزگاری تک و طہارت کا پہاڑ اور سمندر ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ سے جب پوچھا گیا وہ کون ہے جس کو آپ نے مستثنہ فرمایا آپ نے سادہ سے لفظوں میں سمجھا دیا فرمایا جو بھی میری سنت کے مطابق شہلے وہ تو گیا جنت کو وہ تو گیا فرمایا جو سنت کے خلاف چلے وہ وہی ہے وہ بالکل سادہ سمجھا نے ترجمہ عرض کیا جو سمجھ بھی آ جائے فرمایا جو میری سنت میں چلے وہ جنت کو گیا اور جس نے میری سنت سے عراض کیا اور آج تو اللہ معاف کرے وہ حدیث کتنی محدثین نے نکل کیا کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اسلام انتریب اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا آج نبیت کی حالت میں اور بعض احدیث میں اسلام انقریب غریب ہو جائے گا اسلام انقریب کیا ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اسلام پہ چلنے والوں کو کہیں گے یہ کیا پرانے زمانے کے دکیہ نوسی کا لونو پہ چل رہے ہیں آج میرا بھائی ایسے جملے ہمیں سننے کرتے ہیں آج ایسے بے غیرت قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں ایسے بے لغام و بے حس پیدا ہو چکے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے تو دور کی بات ہے چلنے والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ کیا پرانے زمانے کے دھکیہ نوسی کاموں کے پیچھے پڑے ہوا نہیں ہوتی ایسی گفتگو رسول اللہ کی حدیث کا یہ مطلب ہے کیونکہ نگاہ نبوت تو قیامت تک کے لوگوں کے حالات کو دیکھ رہی تھی تب ہی تو فرمایا ایسے بدماش بھی پیدا ہو جائی ایسے بدماش بھی امسار یا حدیث کی روشنی میں آپ سے پھر وہی سوال جو بابا جو پیر جو چور جو ڈاکو رسول اللہ کی شریعت میں اوپر نہ چلتا ہو آپ کے سنت کے مطابق نہ چلتا ہو اور دعوے ہوں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں بتائیے وہ اولیاء الرحمان کے اولیاء الشیطان اولیاء الشیطان درہ اونچی ہم کوئی بابوں سے نہیں لے کے کھاتے رب روزی دیتا ہے مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی ہی شریعت عرض کی جا رہی ہے آپ بتائیں جو رسول اللہ کی شریعت اور شنت کے خلاف ہو وہ پیر اور ولی ہوتا ہاں اگر ہے تو پھر دو قسموں میں سے دوسری قسم وہ اولیاء الرحمان نہیں بلکہ وہ اولیاء الشیطان ہے یعنی وہ شیطان کا دوست ہے وہ شیطان کا رب نے فرمایا ولی وہ ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو وَقَانُ يَتَّقُونَ اور جن کی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرتی ہو تقوہ و تحارت کے وہ پیکر ہوں تقوہ و تحارت کے وہ پیکر ہوں پھر فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَا ان کے لئے خوش خبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لئے کہاں کہاں فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دُنیا کی زندگی میں بھی خوش خبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ فرمایا یہ اللہ نے پیچھے جو کچھ آئے اللہ نے فرمایا اور رب فرما رہا ہے اللہ جو فرما دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اللہ کے کالمات میں تبدیلی ممکن اور فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تقوہ و تحارت کے زندگی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے عدر و قرآن آج کی کرامتِ اولیاء کی پہلی قسط کے اندر اپنے بھائیوں کو اتنا عرص کیا کہ اولیاء الرحمن کی چند نشانی آپ کے سامنے ہم نے رکھی نتیجہ تن اتنے جمعہ یاد کر کے جاؤ وہ سنی ہو پہلی شرط وہ سنی ہو اونچی بولو سنی ہو ایمام احل سنت نہیں لکھا ہے فتح و رضویہ میں لکھا ہے پہلی شرط وہ کیا ہو سنی ہو باقی سارے گئے دوسری شرط وہ اتنا علم رکھتا ہو حلال و حرام کو جانتا ہو قرآن و عدیس کی روشنی میں حلال و تیسری شرط کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف ظاہری طور پر کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف چوتھی شرط جس سلسلہ میں بیعت کرتا ہے وہ اس حستی تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس تسلسل باقی ہو کسی جب ادا کے وہ سلسلہ منکت ہے نہ ہوتا ہو پیچھے تک جاتا ہو آل حضرت رحمت اللہ علیہ اور آئیم آل سنت نے فرما ہے جس میں یہ چار باتیں آ جائیں اب اس کو پیر بھی کو ہو اس کو ولی بھی کو ہو اس کے پاس بھی جایا کرو اس کے پاس بھی اور جس میں ان چار میں سے تین بھی ہوں چوتھی نہ ہو تو اس کے قریب بھی نہ جایا کرو سارا کچھ ٹھیک ہو لیکن داری خشکشی ہو کینچی سے قطرواتا ہو ایک مٹ سے کم کراتا ہو میری ہے اتنی جہاں کہیں میں نے یہ کلمات عرض کیا نا بات لوگوں کے ذہن میں خشاہ اٹھا اس لیے پھر اس وقت سے کہنا شروع کر دیا ہم اس کو الحمدللہ علیہ السانی کینچی نہیں لگاتے اس کو کینچی اللہ پاک نے دی ہی اتنی ہے اللہ پاک نے دی ہی اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر ہم یہ جملہ بولیں تو یہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل کرم سرکار کے خصوصی فیلانس آج تک اس چہرے پہ اس طرح نہیں پھیرا آج تک اس چہرے پہ اس طرح نہیں پھیرا میرے بھائی سارے کام ٹھیک ہوں اگر داری رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں وہ تیرا پیر ہو سکتا وہ عوضی اور رحمان ہو سکتا اللہ جللہ شام سے دعا ہے ہم سب کو اسلام بس اسلام سیکھ کر سرکار کے طریقہ مقدس سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اولیاء اور رحمان کی کرامات کے سلسلہ میں دوسری قسط انشاءاللہ رحمان بشرت سیحت و زندگی اگلے جمعہ المہارک اشرف علی تھانوی کی کتاب سے ہم پھر انشاءاللہ چند کرامات ارز کریں گے اولیاء اور رحمان کس طرح کرامات دکھا کرتے تھے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی الحمدللہ الحمدللہ والسلات والسلام 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 وعلا آلہ واصحابه وزواجه وعلماء اہل سنت اجمعین اللہ بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ أَلَمَّ بِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا حبیب اللہ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا شفیع المزنبی اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ مَوْلَا يَا سَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ خَلْقِ اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَامُ عَلَيْكَ حمد و سلات کے بعد احباب عزیوکار ہمارے آج کے جمعہ دل مبارک خطبے کا جو موضوع ہے کرامات اولیاء قسط نمبر دو اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَامُ عَلَيْكَ احباب عزیوکار الحمدللہ علیہ السلام جب سے اسلام شروع ہے رسولِ قینات فخرِ موجودات علیہ السلام والتشریم نے اِلَانِ نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کے جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر رسولِ کریم علیہ السلام والتشلیم اللہ کی عطا سے علمِ غیب بھی رکھتے ہیں اختیارات بھی رکھتے ہیں زہری پردہ فرمانے سے پہلے اور ماہ بات جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے تصرفات بھی رکھتے ہیں اور کائنات کا کوئی ذرہ آپ علیہ السلام سے چھپا ہوا نہیں ہے ایک ہی وقت کے اندر اگر کئی مقامات پر تشریف لے کے جانا چاہیں آج بھی سرکار کو رب کی طرف سے یہ ساری فضیلتیں اور کمالت عطا کیے گئے ہیں یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ اسی طرح اگر کوئی مشکل میں پھنسہ ہو اس کی مشکل کو دور کر دینا کوئی بیماری میں ہو اس کو شفاہ دے دینا مردہ ہو اس کو زندگی دوبارہ سے عطا کر دینا یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے بد کی سمتی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کافر ان کو ہم بھی نہیں کہتے یا ذہن میرے اللہ یہ کہ کسی کے حق میں ایسی سری گستاخی ثابت ہو جائے تو وہ بھلے سننی بھی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اس کے باوجود ان تمام چیزوں کا آج مختلف انداز میں انبیاء علیہ السلام سے خصوصاً رسول کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی ذات مقدسہ سے ان چیزوں کی نفی کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے جتنی چیزیں میں نے پیچھے اپنے بھائیوں کو عرض کی آج بد قسمتی سے لوگ ان چیزوں کی سرکار علیہ السلام کی ذات سے نفی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نہ تو نفی ہوئی ہے نہ قیامت ہو سکتی ہے ہمارا مدعہ اور مقصود استمہید کی عرض کرنے گا وہ مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں دور علماء سے بھی ہوتے ہیں دور علماء حقہ کی بات کی تو ایسے لوگوں کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان کر بیٹھتے ہیں برباد ہم زیادہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں آج کے جمعہ جہاں تک اللہ کو منظور ہے یہ آواز پہنچے گی ہم اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ اپیل اور ارز کرنا چاہتے ہیں جن ساری باتوں کا پیچھے جن کو میں نے ابھی ذکر کیا رسول اللہ کی ذات سے آج نفی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم ارز کرنے چلے ہیں آج کے جمعت المبارک کے خطبہ میں یہ ساری باتیں یہ ساری جتنی میں نے پیچھے سرکار کے بارے میں اپنے عقیدہ کی وضاعت کی یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں اپنی کتاب جمال یہ ساری باتیں اس کتاب میں اللہ تاکہ ولیوں کے لئے ثابت کر دی گھور کرنے والی بات ہے ایک جانب اللہ کے پاک پیغمبر امام علم المرسلین کی بارے آپ کی ذات کے بارے میں انہی باتوں کو نہ ماننا جائے ان کی نفی کی جائے اور دوسری جانب جتنے دیو بند ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں آپ کے مسئلہ کی بنیاد اشرف علی تھانوی تک ہے آپ کے مسئلہ کی بنیاد شیخ اشرف علی تھانوی تک تمہیں آج کیا ہو گیا ہے کیونکہ ہم بیٹھے ہیں صرف اس علاہ کی نیز تمہیں آج کیا ہو گیا ہے جو باتیں تمہارے مسئلہ کی جس بندے پر بنیاد ہے جس کی طرف نسبت کرتے تم اپنے آپ کو آل سنت دیو بند بریکر میں لکھتے ہو اگر وہ یہ ساری باتیں اللہ کے ولیوں کے حق میں لکھ دے کہ اللہ کا ولی یہ بھی رکھتا ہے شان اللہ کا ولی یہ بھی تو کتنی بڑی بد بختی ہے مسئلہ کی بنیاد جن لوگوں سے وہ کہیں یہ شان اللہ کے ولیوں کی ہیں اور مسئلہ والے کہیں ہم یہ شان نبی کے لیے نہیں مانتے بھد بختی ہے کہ نہیں اگر تمہارے بس کتاب نہیں مارکیٹ سے مل جاتی ہے تمہیں نہیں ملتی ہمیں بتاؤ ہم اپنے پیسوں سے خرید کے تمہیں دیں گے نیت فقط یہ ہے کہ کہیں تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے کہیں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ کہیں تم ہدایت اور ان گستاخیوں سے باز آ جاؤ شیخ اشرف الی تھانوی نے اپنی کتاب جمال اور اولیاء میں جو میں نے اقائد اپنے رسول اللہ کی ذات کے مطلقہ ارز کیے اپنی تمہید میں وہ ساری باتیں شیخ اشرف الی تھانوی نے جمال اور اولیاء میں اللہ کے ولیوں کے لئے ثابت کر دی ہیں تو ولی کون ہوتا ہے اس امت کا ایک پریزگر متقی فرد رسول اللہ کی امت کا پریزگر متقی فرد اللہ کا ولی ہوتا رسول اللہ سے نجانے کتنے واسطوں اور جو بھیک مانگنے والا سرکار کے دروازے سے ان کے لئے ساری باتیں اگر ثابت ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جن کے دروازے سے بھیک مانگنے والے سائلین کی یہ شان ہے تو مصرح کریم کی شان کا کیا کہنا اور کتاب بھی تمہارے گھر کی ہے میں بار پر بولوں شیخ اشرف علی دانوی نے جمال الاولیاء میں آج کی پہلی کرامت آج کے درس کی پہلی کرامت صفحہ پنتالیس پہ لکھتے ہیں امام فقردین راضی تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کو نقل کرتے ہیں اور تفسیر کبیر کے اس جز سے جہاں سورہ قحف کی تفسیر کرتے ہوئے امام فقردین راضی رضی اللہ نے اولیاء کی کرامات پہ کلام فرمایا وہاں سے ایک کرامت نقل کرتے ہیں وہاں سے ایک کرامت کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اتم خلیفہ اول خلیفة المسلمین والمتقین امام المشارق والمغارب شہن شاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی نے وسیعت فرمائی تھی اے لوگو اے جب میرا جنازہ ہو جائے میری باری آئے دفن کرنے کی باری آئے جائے دفن تو پھر اس طرح کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کیونکہ اس وقت یہ گمبت نہیں بنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے میرے جنازے کو رکھ دینا اور کہنا ارز کرنا اپیل کرنا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادر ہے یہ آپ کا نوکر ہے یہ آپ کا غلام ہے آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت تلق کرتا رسول کہنا فخر موجودات علیہ سلام کو پردہ فرمائے ہوئے تقریبا اڑھائی سال گزر گئے غور کرنا شیخ شیف علی تھان میں لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق کا جنازہ سامنے لے گئے صحابہ اور وسیعت کے مطابق اپیل کی یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے آپ کا غلام ہے یہ ابو بکر ہے یہ ابو کیونکہ کہا تھا اجازت مل جائے تو ادھر سید آئیشہ کے حجرے میں مجھے سرکار کے ساتھ دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تو پھر عام مسلمان کے ساتھ جنت الوکی میں دفن کر دینا آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ رسول اللہ دیکھ بھی رہے سندے بھی ہیں اور اگر چاہیں گے تو ہمیں اجازت بھی قبر سے اطاف فرما دیں گے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے لکھنے والے شیخ اشیخ حلی تھانوی ہیں الحمدللہ آج کے سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے اب جواب دیکھیں صحابہ چلو عشق میں آکے انہوں نے یہ کہتو دیا ان کے عقیدے کی لاج رسول اللہ نے کس رہ رکھی ہے آپ لکھتے ہیں امام فخر دن رازی جس کو نکل کیا شیخ اشیخ حلی تھانوی نے رسول اللہ کے کمر مبارک کے سامنے سید عائش حجرے کے بالکل سامنے جہاں رسول اللہ مدفون ہے آپ کی بارگاہ میں یہ اپیل کی گئی شیخ اشیخ علی تھانوی کے جملے ہیں سب سے پہلے صحابہ نے یوں کہا السلام علیک یا رسول اللہ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ یا زیادہ سے زیادہ صلاح کا جملہ بہار لیتے ہے السلام علیک یا رسول اللہ اصل جملے ہیں علیک یا رسول اللہ پہ شیخ اشیخ علی تھانوی لکھتے ہیں صحابہ کرام نے سرکار کی بارگ میں جب جناب رکھا ابو بکر صدیق کا تو پہلا جملہ کیا تھا السلام علیک یا رسول اللہ پھر عرض کی یہ ابو بکر ہیں اجازت طلب کرتے ہیں اب اندر سے یعنی سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ و تسلیم سے قبر مبارک سے سرکار آواز دیتے ہیں صحابہ کی پخار سننے کے بعد صحابہ سائلین بن کے آئے ان کا سوال سننے کے بعد جواب دیتے ہیں فرمایا حبیب کو حبیب کے ساتھ ہی ملا دو حبیب کو حبیب کے ساتھ ہی میں پوچھتا ہوں یہ صحابہ نمر پنتالی پہ جمال اولی اشرت تانوی لکھتا ہے اگر آپ اہل سنت کے اقاعد کی طرف آئیں تو کون سی بات ہے جو اسی ایک ریوات سے ثابت نہیں ہوتی رسول اللہ قبر میں رہتے ہوئے زندہ بھی ہیں رسول اللہ قبر میں رہتے ہوئے آنے والوں کی پکار کو بھی سنتے ہیں اگر چاہیں تو ان کو مشکل دور کرتے ہوئے جواب بھی دیتے ہیں اگر قبر والے چھانتے نہیں بار کیا ہو رہا ہے اگر قبر والے مر کے مٹی میں مل گئے تو رسول اللہ کی بارگ میں صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا پھر بکار تمہارے رسول اللہ مر کے ماتی میں مل چکے ہیں یہ آواز سرکار نے جو اندر سے عطا فرمائی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو تم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے تھی کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ کی بارگ میں اجازت تھی رسول اللہ کو ہی صحابہ کا عقیدہ تھا یا جو کہیں جو عقیدہ صحابہ کا تھا آج اہل سنت پہ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے مانے نہ مانے یہ تو دوسروں نے بھی لکھ دیا مزہ تب ہے جب اور لوگ بھی مان نہیں کسی بھی عقیدے کا مزہ تب ہے جب اور لوگ بھی اب یہ جو رسول کریم صلی اللہ سلم کی بارگاہ میں مختلف کالمات کہے جاتے ہیں ان کو دیکھیں اور ادھر شیخ عشف علی تھانوی کی اس پہلی بات کو دیکھیں دوسری بات صفحہ نمبر اٹھاون پہ جا کے لکھتے ہیں امام علی مقاب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے قاتلین تھے جس نے آپ کے شہید کرنے میں کسی طرح کی ہیلپ کی مدد کی یا کم از کم خموشی اختیار کر لی جو ہو رہا ٹھیک ہے ہمیں کیا جو ہو رہا ٹھیک ہے ہمیں جو اس عقیدہ کا بھی مالک تھا اشف علی تھان میں لکھتا ہے اللہ نے ان تمام کو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ضرور کیا ہے لکھتے ہیں کہ یہ امام حسین کی کرامت ہے کیا کوئی کسی طرح مرہ جہنم کو واصل ہوا تو شیخ اشف علی تھان میں لکھتے ہیں ایک شخص امام علی مقام کے قتل میں شہید ہونے میں فقط اس پارٹی کی طرف سے حاضر تھا نہ اس نے کہا نہ کیا وہ اندھا ہو گیا کیا ہو گیا امام حسین کی کرامت لکھ رہے ہیں شہید ہونے کے بعد کی لکھنے والا کون ہے دیو بندیوں کے بہت بڑے پیر و مشت بہت بڑے امام شیخ اشف علی تھانوی کیا لکھتا ہے ایک شخص کیا ہو گیا اندھا ہو گیا تو کسی نے پوچھا اندھے ہونے کا سبب کیا ہے غور کرنا اندھے ہونے کا ابھی تو رسول اللہ کے سامنے ہیں صحابہ اب بات مدینہ سے سیکڑ کلیمیٹر دھور کون کے شہر کی ہو رہی ہے اندھے سے پوچھا جاتا ارے نبی نے تو کب سے کیسے نبی نہ ہوا شیخ اشف اتھان میں لکھتے ہیں اس نے کہا میں ایک رات کیونکہ یزیدی پارٹی کا یہ فرد تھا خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار علیہ سلام نے اپنی دونوں آستینوں کو چڑھایا ہوا ہے اس حالت میں خواب میں آتے دونوں آستینوں کو چڑھایا ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں میں کئی تلواریں دیکھ رہا ہوں اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے دیکھا کہ کسی کو قتل کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سب لعنق سب پہ بھیجتا ہوں لعنت بھیجتا ہوں یہ کہنے لگا پھر رسول اللہ نے فرمایا حتی کہ جس نے صرف یزیدیوں کی تعداد کو بھائیا صرف ان کے ساتھ چلا آیا رسول کریم نے فرمایا میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں میں ان پہ بھی ان کو بھی سردار نے برا فرما برا کہا اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین کے خون سے رسول اللہ نے سلمے کے ایک سلائی کو جس طرح سلمے سے ڈال کے نکالا جاتا رسول اللہ نے امام علی مقام کے خون میں ڈالا پھر اس کو نکالا اور میری آنکھوں میں لگا دیا لوگوں میں بعد از پردہ فرمانے کے اور کرامت کا ظہور کین کے ہاتھوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں آپ کے پردہ فرمانے سے اکامن سال بعد میں واقعہ ایک کربلا ہوتا ہے ایک پلیت صرف یزیدی گروپ کے ساتھ چلا آتا ہے رسول اللہ نے اس کو بھی چند کے نبی نہ کر دیا معلوم ہوا سرکار یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے سرکار وہی اقیدہ اشاء حلی تھان بھی لکھتا ہے جو ہمارا ہے کہ نبی سے کوئی چیز بھی پردہ فرمانے سے پہلے اور پردہ فرمانے کے بعد پوری اسی بھی امان کو جو صرف یزیدیوں کے ساتھ چل کے آیا تیسری کرامت شیخ اشرف الی تھان میں لکھتے ہیں ایک شخص صحابہ میں حضرت سیدنا خارجہ بن زید حضرت سیدنا خارجہ بن رضی اللہ عن ایک دفعہ مدینہ منورہ کے راستوں میں چلتے ہو جا رہے تھے اچانک گرے اور انتقال ہو گیا صحابہ میں اچانک وفات بہت کم لوگوں کی ہوئی یہ یاد رکھیں اسی لیے بعض روایات میں اچانک موت سے اللہ کی پنہ طلب کی گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ پھر کوئی وسیعت نہیں کر پاتا اچانک موت جب آئے تو بندہ کوئی وسیعت کوئی جو گھاروانوں کو کہنا ہوتا ہے دوستوں کو وہ بچارہ کہہ سکتا صحابہ میں ایسی موت بہت کم لوگوں کو آئی اکثر کی جو موت تھی وہ آہستہ آہستہ گویا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی جا رہے تھے وسیعت کر کے جو جو کہنا تھا سب کچھ ان کا انتقال ہو گیا اچانک کفن دے دیا گیا اب بعض لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں زندہ تو نہیں کیونکہ اچانک موت بہت کام لوگوں کی ہوتی تھی اور کوئی ایسا ڈاکٹری نظام بھی اس وقت نہیں تھا جو آج کل جدید میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اللہ کی عطا سے تو لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں زندہ نہ ہو بہوشی کے عالم میں نہ ہو اس لیے ان کے دفن کرنے میں قدر انہوں نے دیر لگا دی حالانکہ وہاں تو دفن کے لئے اتنا ٹائم لگتا بندہ وفات پا گیا ایک کو بھیجا غسل کو پر دوسرے کو بھیجا قبر کی طرف جب یہ دونوں صورتیں تیار اللہ حق پر جناب پڑھا گئے ان کو سپورد کر دیتے تھے اس محلے میں وفات ہوئی اگلے محلے کے رشدار ابھی نہیں آئے ہوتے تھے بندہ قبر میں پہنچ جاتا تھے وہ تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق جلدی دفن کر دیا کرتے تھے اب دیر اس لئے ہوگئے جب مغرب اور عشاء کا درمیان ہی ٹائم ہوا یہ سرکار کا غلام ہے کون ہے سرکار کا غلام اشرف اللہ لکھتا ہے لوگ انہیں ایک آواز سنی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ غور کیا تو کفن کے نیچے سے آواز آ رہی ہے کفن کے نیچے سے شیخ عشف لیتان میں لکھا کہ اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی گفتگو کر لیا کرتے اس کے تحت اس کرامت کو نکل کیا خموش ہو جاؤ غور کیا تو آواز کفن کے نیچے سے آ رہی تھے کہنے لگے آپ کے چہرہ مقدس سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیجین ہیں سرکار خاتم نبیجین میرے بھائی عاشق تھے کوئی عام بندہ تو نہیں تھا بھلے مار گئے زبان سے صرف مصد کریم کی شاہ نہیں نکل رہی گھور کریں عاشق ہوں تو ایسے ہوں سرکار کیا ہیں خاتم نبیجین آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ پہلی کتاب نے پھر کہا سچ فرمایا سچ فرمایا یہ سارا مردہ خرم کر رہا ہے اور پھر کے لئے میں اس کو لے آیا حالان کہ سرکار تو دنیا سے فرما چکے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے رسول اللہ اور گھر والے دیکھتے ہیں اتنا کلام کرنے کے بعد پھر خموشی جب ان کو یقین آیا کہ یہ تو اسی وقت سے ہی دنیا سے چلے گئے پھر انہوں نے جناہ پھر کے دفن کر دیا اب یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں نمبر ایک اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی چاہیں تو کلام کر سکتے چاہیں تو یہ بات ثابت کی اس نے کہ اللہ کا ولی چاہے تو مرنے کے بعد زندو سے کلام نمبر دو اگر رسول اللہ کسی اپنے غلام کے مرنے پہ تشریف لے آئیں تو تشریف لے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہے رسول اللہ یہ ہے رسول اللہ آخری کلمات یہاں ختم کیے اور پھر اسی آلت میں اور پھر اسی سرکار ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے یا مرنے کہ سرکار جس غلام کو چاہیں نزا کے وقت اپنا دیدار اطاف فرما دیں رسول کنات فخر موجودات علیہ صلی اللہ و تسلیم کی شریعت متعرہ کی روشنی میں یہ صفحہ نمبر 65 پہ اشرف علی تانوی لکھتا ہے حضرت الساد بن عبادہ رضی اللہ عن صحابی رسول ان کی کرامت لے آئے جلال الدین بصری دمشقی نے یہ ساری گفتگو کی جس کو ہم نتیجہ تناب تک پہنچا رہے ہیں ایک اللہ کا ولی حضرت سیدنا ساد بن عبادہ کی قبر پہ پہنچتے ہیں اور پھر خیال ہی خیال ات میں غور کرنا دل دل میں سوچنے لگتے ہیں پتہ نہیں یہی قبر جس شاہب کی قبر میں مایہ ہوں حضرت ساد بن عبادہ کی ہے بھی صحیح کہ نہیں تلفظ نہیں ادا کی کھڑے قبر پہ ہیں دل دل میں سوچتے لکھنے والا کون ہے اشرف علی جی قبر والے مردے ہیں مردے ہوں تو پھر دل کے حالات کیسے جان لیتے سنو کہتا میں دل دل میں کہہ رہا تھے کہ پتہ نہیں یہ قبر جس میں آیا ہوں یہ ساد بن عبادہ کی ہے کسی اور کی تو نہیں کہتے اچانک مجھے اونگ آگئی اچانک مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں قبر پھٹتی ہے ایک شخص قبر سے نکلتا ہے اور کہتا ہاں ہاں میں ہی ساد بن عبادہ ہوں آہاں میں ہی ساد بن میرے بھائی غور کر یہ ساری شان رسول اللہ کے غلاموں کی معنی آ رہی ہے کہ دل کا خیال ہے اور بتانے والا وہ ہے جو قبر کے اندر ہے اگر رسول اللہ کے غلام قبر میں تشریف رکھنے کے باوجود آنے والوں کے دل کے خیالات کو جن لیتے ہیں تو کیا خیالت پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی مسلم کے دل کے خیالات کو مصطفہ قریب نہیں جانتے ابھی آگے آپ سنیں گے ہزار اون کلومیٹر دور کی خبریں اشیف ولی تھانمی نے لکھا ہے اللہ کے ولی انہیں عطا ہوا آگے آپ سنیں گے جو میں نے ابتدان تمہیٹ کے اندر اپنے عقائد عرص کیے تھے وہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں لیکن شعبت کن کے لیے کیا اللہ کے جب ولی کے لیے ثابت ہیں تو امام الانبیاء کے لیے کیوں نہیں شعبت حال کہ ولی بنتا ہی تب ہے جب رسول کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں تو کیا حیال ہے جن کی شریعت پر چل کے جن کے طریقے پر چل کے یہ رتبہ ملتا ہے اس ذات کی اپنی شان دو جا دو ہوگا یہ سعد بن عبادہ ہے کیا فرمائے یہ سعد بن فرمائے تو کسی غلط قبر پہ نہیں آیا تو جو سوچ کے آئے یہ وہی ہے صفحہ نمبر اٹھانوے پہ لکھتے اشیف الیتانوی جمال الولیاء میں یہ وہ کرامت ہے سید شہنشاہ عدالت امام المشارع والمغارب حضر سیدنا فروق عظم رضی اللہ تعالی اشیف الیتانوی لکھتے ہیں ہمارے پس بہت ساری حدیث ہیں ان بات اوبر لیکن ہم چاہتے ہیں جو آج اللہ کے ولیوں کے لیے اشیف تھانوی نے ثابت کیا آج انہی باتوں کو نبی کی ذات سے نفی کرنے کی کوشش کی آ رہی ہے اور ان کے ماننے والے کرتے ہیں ہم تو ان اپنے قومی بھائیوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ غور کرو جو چیزیں تم نبی کے لیے نہیں مانتے تمہارے مسئلت کی بنیاد جہاں سے چلتی ہے اشیف تھانوی نے تو وہ رسول اللہ کے غلاموں کے مان دی تھی رسول اللہ کے کہتے ہیں سرکار فروع خلیفہ ثانی مدینہ منورہ میں کہاں ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے منبر شریف پہ تشریف لاتے ہیں ادھر فارس میں آپ نے فوج بھیجی ہوئی ہے اس فوج کے سپس ہلار مدینہ میں بٹ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اشیف علی تھانوی لکھتا ہے لوگوں غور کرنا کتنا دور بیٹھے کہاں فارس کہاں مدینہ اور کوئی انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا آج سے چہدہ سو سال پہلے کی گفتگی کی جا رہی ہے اس وقت کوئی موبائل کا دور بھی نہیں تھا میرے بھائی غور کرنا فروع اعظم یہاں خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ جو خطبے سے متعلقہ نہیں بولتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو اے ساریہ پہاڑ کی طرف جمل کی طرف متوجہ ہو صحابہ میں ایک صحابی مولا کنات مولا مشکل شاہ علی المندلہ کو کہتے ہیں یا علی یہ کیا ہے یا علی کیونکہ وہ جانتا تھا نا کوئی پہنچے نہ پہنچے علی تو وہاں پہنچے ہو تب ہی پوچھا یا علی یہ کیا ہے آپ نے فرما چھوڑو یہ وہ بندہ ہے جو چاہے اس کو قرض بردتا ہے جو اس کے جی میں آ جائے اللہ نے ہی تنی شان دی اس کو قرد گزرتا ہے یہ جو کر رہے ہیں اسلام کے حق میں یہی بہتر کو کرنے دو ان کو پھر جب بات کھلی مدینہ سے بیٹھ کے سینے میں بیٹھ کے نگاہ بھی فروق آزم کی پہنچ رہی ہے میرے بھائی کبھی تو نے غور کیا ہے یہ فروق آزم کس طرح اس درجہ تک پہنچے ہیں رسول کریم صلی اللہ سلام کی غلاب ہی کر کر کے پہنچے ہیں خود فرمایا کرتے تھے جب حکمران بنے اے عمر تجھے کون جاتا تھا تُو تو خطاب حسنین کریم یہ سارا کرم تمہارے نامے کا ہے یہ سارا کرم تمہارے نامے کا ہے حسنین کریم ان کو خطاب کرتے وہ فرما دیا کرتے تھے سرکار کے وسیلے سے جن کی نگاہ ہیں سیکل کلیمیٹر دور تک سفر کر رہی ہے سرکار کے توصل غلامی کی وجہ سے جن کی نگاہ مدینہ میں بیٹھ کے ملک فارس تک پہنچ رہی ہے مدینہ میں بیٹھ کے جن کی آواز فارس کے فوجی سن رہے ہیں میرا بھائی یہ تو غلام کی شان ہے جس آقا سے ان کو فیض ملا ہے مصرح کریم کی شان کیا ہوگی تم کسی حدیث کو نہ مانو کم جمال العالی اشرف علی تھانوی ہی کی مان لو یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے یہ تو تمہارے اور ایک اللہ کے ولی کے لیے کیونکہ جناب فروع عظم نبی نہیں ہے اور قینات کے سارے اولیاء ایک طرف اولین وآخرین جمع ہو جائیں کسی صورت میں بھی غوث قطب عبدال سارے کسی نبی کی شان تک یہ سارے نہیں پہنچ سکتے اور جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عن کے بیٹے کی کرامت محمد الباقع رضی اللہ عن شیخ شف لی تھانوی صف نمبر 111 جمع اولیاء پہ لکھتے ہیں کہ منصور اور دعود بن سلیمان منصور اور دعود بن مسجد نبی میں کسی گھر سے آئے ادھر جناب امام محمد باقر تشریف رکھتے ہیں آپ اپنے غلاموں میں سے کسی کو فرماتے ہیں تم نے منصور کو دیکھا ابھی یہ منصور یعنی خلافت اباسیہ کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا تم نے منصور کو دیکھا یہ منصور ان قریب بادشاہ بن جائے گا یہ منصور ماننے پہ آ جائیں تو پھر ولیوں کے لئے بھی غیب ماننے کے لئے تیار نہ مانے تو امام الانبیاء کے لئے بھی نہ مانے ادھر شیف علی تھانوی نے ایک ولی کے لئے لکھ دیا ابھی خلافت اباسیہ کا آغاز ہوا کیا فرما رہے ہیں منصور کو دیکھ رہے ہو یہ ان قریب کیا بن جائیں گے بادشاہ بن جائیں ان قریب بہت بڑے خزانے یہ دولت کے کٹھے کرے گا ان قریب یہ مشرق مغرب کو روندنے والا بن جائے گا تو دعوز نے یہ خبر پہنچائی منصور تک کہ جناب میں بہت کام آیا کرتا تھا بہت ہی آگے عرش کہنے لگا حضور میں آپ کی بارگاہ میں صرف اس لیے نہیں آتا آپ کا جلال مجھے مانے آپ کا جلال مجھے آپ کی بارگاہ میں آنے سے روک دہتا ہے میں ڈھرتا ہوں آپ کیونکہ آپ کی عادت تھی اس طرح کے اور بزرگوں کی جب اپنی موج میں آیاتے تو کوئی ظالم سامنے آتا تو اس کی ساری جو مازی میں گزرا سامنے کہہ دیتے ارے ظالم تُو نے فلاں دن یہ کیا تجھے شرم نہیں آتی چھوڑ ان کاموں کو کہنے لگا آپ کا جلال مجھے مانے دعود نے مجھے ایک خبر دی ہے میں نے تو خبی سوچا نہیں کہ میں بہت شاہ بن جوں گا فرمائے میں نے کہہ دیا ہے کچھ دیکھا ہے تو کچھ دیکھا ہے تو اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں چند عرصہ گدرا جو سرکار کی آل کے فاد نے غیبی خبر دی امام باکر نے وہ بندہ چند عرصے کے بعد بادشاہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے میرے بھائی سرکار کے خاندان والے ہیں جو غیب کی حبر دے رہے اور لکھنے والا کون ہے یار ہم کوئی گالییں تھوڑی دے رہے ہیں آپ بولیں تو سہی اشرف علی دیو بندیوں کے بہت بڑے پیرو دیو بندیوں کے مسئلہ کی بنیاد ادھر سے ہی چلتی ہے جب ایک ولی کے لیے یہ مانا جا رہا ہے تو پھر امام الانبی کے لیے کیوں نہیں مانا جاتا اس بات پہ دعوت فکر بھی دیتے جا رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ ایک ہی بات جب نبی علی السلام کی شان نہیں ہو سکتی تو ولی کی کیسے ہو گئی اور یہ تو بات ہی اسلام حصول کے خلاف کہ کوئی ولی کسی اماموں کو خصوصاً بارہ امہ کو رسول اللہ سے اور پیچھے والے تمام انبیاء سے فضیلت دیتے ہیں غیر نبی کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں اس وجہ سے ان کو کافر کہتا ہے اسلام کیونکہ امام جتنی مرضی شان کا مالک ہو جائے بہلے پہلا امام علی المرتضی کیوں نہ ہو کسی نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا چہے جائے کے نبی سے افضل مانا جائے چہے جائے کے نبی سے کیونکہ یہ تو نبیوں کے خادم اور غلام ہیں میرے بھائی غور کرنا شیخ اشغ علی ثانی صفہ نمبر ایک سو اکاون پہ لکھتے شیخ ابن عربی کے بارے میں لکھتے کن کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ اکبر سلطان اور عارفین سیدی محید دین ابن عربی رضی اللہ عنہ آپ نے جملہ فرمایا تھا بہت سری کرامات آپ کی لکھ ہم ایک بات پر رفع رہے ہیں فرما جب سین جملہ غور سے سننے ابن عربی نے اپنی زندگی میں کہا جب سین شین میں داخل ہو جائے جب سین کس میں داخل ہو جائے تو ابن عربی کی قبر اس وقت زہر ہو جائے زندگی میں یہ ارشاد فرمایا جب سین کس میں داخل ہو جائے گی فرما ابن عربی کی قبر کا پتہ اس وقت چلے گا زہر اس تو گی پہلے نام و نشان نہیں آپ کی وفات ہے چھے سو اٹھتیس سن ہجری میں اور یہ ابن عربی نے کہا ہماری قبر پہ مقبرہ عصر بنے گا جب سلیم نامی شخص نو سو تیس سن ہجری کو بادشاہ بنے گا اللہ اس کو کچھ دکھائے گا وہ میری قبر پہ مسجد بھی بناے گا گھمبر بھی بنا دا دے گا لکھنے والا کون ہے اشرف علی اگر رسول اللہ کا ایک غلام رسول اللہ کی امت کا ایک عالم شاہ ابن عربی تین سو سال بعد میں ہونے والے قاموں کی خبر تین سو سال پہلے دے دیتے ہیں تو کیا بئید ہے یہ رسول اللہ کے غلام ہیں تو پھر کیا مشکل ہے قیامت تک کے لیے کہ میرے محبوب سے کوئی چیز چھتے ہوئی یہ تو ابن عربی ایک عالم دین ہے رسول اللہ کی شریعت کے ایک عاشق کے رسول ہیں رسول اللہ کی غلام ہیں ہم اگر کسی اور کتاب سے ارز کرتے تو من غلط کہانی ہے اگر من غلط کہانی ہے تو شیخ اشرف سے پوچھ اشرف تیرے مسلک کی حق قائمیت یہ ہے اپنے تو اپنے دوسرے بھی مان لیتے ہیں بھلے کسی محول میں آکے بھلے کسی سٹیک پہ نہ مانے کتابوں میں تو مان لیا بس ہیتنے کافی ہے سٹیک پہ آیا اور گیا کتاب علا جملہ تو پھر باقی رہتا ہے گوھر کریں شیخ عشق ولی تھان بھی لکھتے ہیں ایک اللہ کے ولی کے پاس جمال العلیہ میں لکھتے ایک سخصہ کہنے لگا حضور ہم نے یہ تو سنا ہے ہم نے یہ تو کہ اللہ کا ولی ایک قدم اٹھاتا ہے ہزار مین تہ کر جاتا ہے کیا سوال کیا اس بندے نے اللہ کا ولی ایک قدم اٹھاتا ہے ہزار مین دور جلے جاتا کہنے لگے کیا اس سے اور بھی کوئی قفیت ہے قدم اٹھانے کے علاوہ اشراف علی تھان میں جمال اور اولیہ میں لکھا اللہ کے اس ولی نے کہا ہاں اس کے علاوہ بھی اللہ کے اور سفر اس سے بھی دور کر جاتے اور سفر اس سے بھی کہنے لگا حضور وہ کیسے فرما ٹھیک ہے پھر قریب آ ٹھیک کہ پھر فرما دیکھ میں قدم نہیں اٹھا رہا قدم اٹھا بھی نہیں فرما دیکھ تو کہا ہے پھر فرما اب دیکھ تو کہا ہے قدم نہیں اٹھا اللہ کے ولی کی بات لکھنے والا شیخ عشر ولی آمین تو پوچھ رہا ہے کہ قدم سے ہزاروں کلومیٹر ہزاروں میر دور چلے جاتے ایک قدم تو نے پوچھا اس کے سوا بھی کوئی حالت ہوتی ہے میں نے کہا ہوتی ہے بس وہ یوں حرکت کرتے یوں وہ قدم بھی نہیں اٹھاتے اور کہتا ہے جی میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب ملک میں پایا وہ اللہ کا ولی بھی میرے ساتھ تو پوچھ رہے ہیں پتا چلا ہے کہ قدم کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا ہے فرما تجھے پتا ہے کہ ہم اس جگہ سے کتنے دور ہیں اشرف علی تھانوی کی زبانی سنو قرآن و سنت تو ویسے ہر حال میں بولتے ہیں ہم دراصل خاص گروہ کی اسرہ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے بار بار اسیس کے جملے آ رہے ہیں کہ شیخ اشرف علی تھانوی کی زبان سے سنو خاص گروہ کی اسرہ مقصود ہے کہتا ہے تجھے پتا ہے اللہ کا ولی نے فرما ہم اس جگہ سے کتنے دور آ گئے اس نے کہا مجھے نہیں پتا آپ نے فرما اگر کوئی بندہ وہاں سے دو مہینے مسلسل سفر میں رہے کتنا عرشاہ تو وہ اس ملک تک پہنچے گا جس ملک میں ہم نے کہا تھا تو دیکھ کہا ہے پھر ہم نے کہا اب تو تو ایک اللہ کا ولی جو آنن فانن دو مہینے کی مساحت میں خود بھی چلا گیا مرید کو بھی ساتھ لے گیا تو اس اللہ کے ولی سے کائنات کا کجرہ چھپا ہوا ہے اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے کسی نبی کی یا ولی کی اونچی بولو مزید اونچی بولو اور بات کرنے والا کون ہے ہم نے کوئی گالی تو نہیں دی جس وقت سے بیٹھے ہیں ایک دہا بھی غلط طریقے سے ان کا نام لے لیا کیونکہ مقصود ہی صلاح ہے مقصود کیا ہے غلط نام لینے سے کوئی مسئلح نہیں ثابت ہو جائے گا ممکن ہے اس طرح بیان کرنے سے ممکن ہے کہ کسی عقل میں آجائے کہ جب انہوں نے یہ لکھا اور ولی کے لئے لکھا تو ہم تو یہ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا شاید ان کی عقل کھل جا بھائی جو دو مہینے تک اشارے میں چلا گیا کہ دو مہینے بندہ گھوڑے پہ سفر کرے تو وہاں تک پہنچے اگلے نے اشارے میں پہنچا دیا تو اس سے جہان کا گزرہ چھپا ہوا جب ولی سے چھپا ہوا نہیں تو مصطفہ قہیم سے کیسے چھٹ گیا شیخ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتے جمال الاولیاء صفحہ ایک سو پچمن پہ اللہ کے ایک ولی محمد بن عمر ابو بکر رضی اللہ ان کے بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے پوچھتا ہے حضور مجھے روح کے متلقہ کچھ آپ ارشاد فرمائے میں روح کے متلقہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کس چیز کے متلقہ روح کے متلقہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ مجھے ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا بیٹا تو نے قرآن نہیں پڑا بیٹا تو نے قرآن نہیں پڑا اس چیز کا ذکر تو قرآن میں آ گئے اے محبوب آپ سے روح کے متلقہ پوچھتے ہیں آپ سے فرما بیٹا جس چیز کے بارے میں رسول اللہ نے جتنا جواب دیا ہم اسے آگے نہیں برسکتے ہم اسے آگے جب آپ نے حکمت کے طاعت اس کی حقیقت کو واضح نہ فرمایا تو ہم کون ہوتے ہاں اگر تیرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ شاید ہمیں پتہ نہیں تو سن شیخ اشیف علی تھانوی صفہ ایک سو پچھن پہ اللہ کے ولی محمد بن عمر ابو بکر کی زبانی ایک مرید کو کہا جا رہا ہے ہم اس چیز پہ کلام نہیں کرنا چاہتے ہاں اتنا کریں گے جتنا رسول اللہ نے کیا ہے بقا اگر تو علم در کھنا چاہتا فرما ہے بیٹا غور سے سن مجھے اللہ کی قسم ہے کون اللہ کا ولی رسول اللہ کا سچ غلام محمد بن عمر ابو بکر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی اگر تو یہی جس جبہ میں ہوں حل مقام حل میں کھڑے تھے اگر تو پوچھنا چاہے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا غور سے سننا بات یا رسول اللہ کے غلام کی بات ہو رہی ہے اور اشرف علی تھانوی کی زبانی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن جب لوگ کا کیا ہوگا اے بیٹے اگر تو مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں تجھے بتا سکتا ہوں اس بندے کا نام اس بندے کے والد کا نام جس جس بندے کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور میں تجھے بتا سکتا ہوں آج ہی کھڑے ہو کر قیامت کے دن جس جس بندے کے الٹے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا میں اس کا نام بھی اس کا نصہ بھی جانتا ہوں بیٹا مجبوری یہ ہے ہمارے اوپر شریعت کی پبندیاں ہوتی ہیں ہم بتا نہیں سکتے شریعت کی وجہ سے ورنہ فقیر تو یہ بھی جانتا ہے جنت میں جانے والوں کا نام کیا ہے ان کا نصب کیا ہے جہنم میں جانے والوں کا نام کیا ہے ان کا نصب کیا ہے اللہ کے محبوب کی امت کے ایک ولی کی شان ہے کوئی بات جو ہم ادھر سے کر رہے ہیں اگر جمال الاولیاء سے نہ ہو ہم مانگ آئی نام دینے کے لئے تیار اول تو ہم نے ان کو کوئی کیا ہوا یہی بھی کوئی دیکھنا چاہے اردو میں یہ کتاب کھڑے ہو کے دیکھ سکتا ورنہ اس کو مارکیٹ سے خرید دیں میں ساری کتاب تو ایک سال میں بھی آپ کو نہیں سنا سکتا چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اندر سارے یہی عقائد اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں جب اللہ کا ولی کون جنت کو جائے گا کون جہنم کو جائے گا نہ جانے کب قیامت قیم ہو نہ جانے جو یہ دعویٰ کر رہا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کب قیم ہو گی اس وقت تک کتنے آئیں گے ان میں سے کون کون جنت کو جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمال ملا وہ جنت کو گیا اور کون کون جہنم کو جب رسول اللہ کی امت کا ایک فرد رسول جانتا ہے گوائی تمہارے گھر کی ہے تو ہم پوچھتے ہیں پھر رسول اللہ کی ذات سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے عقیدہ وہی جو شہابہ کا عقیدہ وہی جو اہل بیعت کا عقیدہ وہی اچھا جو چودہ سو سو سال کے مسلمانوں کا اور الحمدلللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے مسرک پر آج اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ بھی وہی ہے جو عقیدہ قرآن سنت نے شیخ اشف علی تھانوی جمال الولیاء میں لکھتے جمال الولیاء ایک اللہ کے ولی دریاء فرات کے کنارے مریدوں کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے ان کی چہل قدمی فرمانے میں بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں فرما اے لوگو کہاں فرات دریاء فرات اور کہاں ہیں ہندوستان غور کرنا اشف علی تھانوی صفحہ ایک سو اٹھ آمن پہ لکھتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے ولی اسی ولی کی بات ہے جس کی پہلی بات کی کہ میں قیامت تک جنتی اور چہنمی کو جانتا ہوں ان کے نام ان کے نصب نام جانتا ہوں نہر فرات دریاء فرات پہ چہل قدم فرما رہے ہیں مریدوں کو فرمایا ہمارے متوسلین میں سے ہمارے جو ہم سے توصل لیتے ہیں ہمارے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں ان میں سے ایک فرد ہندوستان میں اس نے اثر کی آج کی اثر جس دن کے بات ہو رہی اثر کی نماز پڑی اثر کی اور اس کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے جن سے توصل کرتا ہوں آج ان کی زیارت کیوں نہ کر لوں شیخ اشیف علی تھان میں لکھتے ہیں اس نے اثر کی نماز پڑی کہاں اور شیخ کہاں موجود ہے دریافرات میرے بھائی گوھر کر عراق ملک عراق میں شیخ موجود ہندوستان میں شیخ کا متوسلین میں سے مرید موجود شیخ دریافرات پہ کھڑے ہو کے کیا حبر دے رہے ہیں اثر کی نماز ایک ہمارے مرید نے کہاں پڑی ہے کیونکہ وہ رہیشی ہے ہندوستان کا اور اس کے دل میں خیال ہوا کیوں نہ اپنے شیخ کی زیارت ہی کر لوں میرے بھائی اگر ایک ولی عراق میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے فرد کے دل کے خیالات کو جانتا ہے تو اس ولی کو جہاں سے سارا فیض ملتا ہے مصطفی کریم کی ساتھ بھی پوری دنیا کے لوگوں کے دل کے خیالات کو جانتے ہیں اور لکھنے والا شرف تھانوی ہے لکھنے والا کہونے اس بات کو اگلی بات کہا ہے میرے مریدو اس نے ہندوستان سے ملک عراق تک سارا سفر صرف ایک قدم اٹھا کے تائے کر لیا ہے سارا سفر صرف ہاں اب ہم سے کچھ دور اس نے اپنے اس حال کو موقوف کیا صرف میرے عدو احترام کی خاطر اب عام حالت میں چلتا ہوا آرہا ہے اب ہی تک مرید انہیں دیکھا نہیں اب عام حالت میں وہ چلتا ہوا اللہ کے ولی کی نگاہ سے عالم میں کوئی چھپا ہوا نہ ہو تو کیا یہ انسان ہے جو محصول قریب دیوار کے پیچھے نہ جانتے ہوں ارہ بھائی مانو یہ عقیدہ مسلم کا نہیں جو عقیدہ تم نے کھڑا ہے یہ کسی کافر کا ہو سکتا ہے مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا کہا کہ ہندوستان سے عراق تک کتنی دیر میں سفر تا کیا بھائی ایک قدم اٹھانے میں جتنی دیر لگتی ہے شاید کوئی ایک سے دو سیکن قدم اٹھایا جب اٹھا رہے تھے ہندوستان میں تھے جب اٹھا کے رکھا تو عراق میں پہنچ گئے کمال تو ان کا ہے جو ان کے سارے سفر کو دیکھ رہے ہیں کیوں نہ دیکھیں یہ ساری شانیں اسی سے تو مل رہی تھی یہ آگے لے کے پھر آگے تقسیم فرما اب وہ جب آ جاتا ہے شیخ شفی تھانی لے لکھا پھر اپنے مریدوں کو بات پوری کرنے کے لئے اس آنے والے سے پوچھا کیا تو ہندوستان سے آیا اس نے کہا حضور میں ہندوستان سے ہی آیا ہوں فرما کیا تُنہیں آج کی اثر گھار پڑی تھی فرما کیا تُنہ ایک ہی احترام کے لئے تُنہ چلتا ہوا آیا حضور ایسے کیا فرما تو صرف اس لئے آیا ہے نا جب تُو اثر ہندوستان میں پڑھ رہا تھا تیرے دل میں خیال اٹھا کیوں نہ ہو کہ اپنے شیخ کی زیارت ہی کر رہا ہوں مریدوں کو پتہ چال جائے جو میں نے کہا وہ حق ہے کہنے لگا حضور میں صرف آپ کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہوں ہندوستان میں رہنے والے شخص کی دل کے ارادے کو اگر اراق میں کھڑا ہوا اللہ کا ولی جان لیتا ہے تو پھر پورے والد میں خواہ وہ زمین ہو وہ تحت سرا ہو یا تحت سرا سے لے کر اس نے کہا حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں فرما نہیں آج کی رات ہمارے گھر ٹھہر نہ ہو گا اتنی دور سے آئے ہو کچھ ٹیم ٹھہرو رات ٹھہر گئے اگلے دن ہو گیا اشف علی تھانوی لکھتے ہیں شیخ نے کہا میرے ساتھ چلو شیخ نے کہا میرے جنگل کی طرف چل پڑے پھر شیخ نے یوں ان کے کاندھو پہ ہاتھ رکھا فرما لوگ گوھر کرنا یہ بھی آتے ہم اب بھیج رہے ہیں یہ خود آتے ہیں ہندوستان سے ہم ان کو بھیج رہے ہیں کاندھو پہ ان دونے ہاتھ رکھے اشف علی تھانوی لکھتے ہیں شیخ نے فرمایا مجھے اللہ کی اشف کی قسم ہے جب میں نے ہاتھ رکھے وہ ملک عراق میں کھڑا تھا میں نے یوں ہلکی سی حرکت دی میں نے جیسے حرکت دی ہندوستان میں اپنے گھر پہنچ گیا ہندوستان میں وہ اپنے یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات کا سلسلہ اور آپ کو پتہ ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مصطفی کریم کا سچا غلام نہ بن جائے پھر وہ جادوگر ہوگا اگر کوئی ایسا کام کرے مثلا آگ اٹھا لیں موں میں کھا لیں پانی پہ ترتا ہوا آرہا اور جناب والا آگ کو کھاتا ہوا آرہا اگر رسول اللہ کی سنت فلیتھانوی نے لکھ آپ ایک ملک کو فتح کرنے جا رہے تھے تو جب پہنچے ایک دریاء پر کشتیاں مانگی ظالموں نے کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ کشتیاں نہیں ہوں گی تو دریاء پہار نہیں کر سکیں گے تو جنگ کیسے کریں گے حضرت سید شاید انہوں نے کہا حضرت کیا کرنا ہے فرما ہم نے جنگ کرنی ہے حضرت کشتیاں تو ہیں نہیں فرما کوئی مسئلہ نہیں میں اس دریاء میں سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو اندر داخل کروں گا تم میرے پیچھے چلتے آنا دریاء جانے مصطفیٰ کریم کر رہا جانے انہوں نے بھی لکھا اور حدیث میں بھی آیا حضرت ساتھ میں نبی وقاس نے گھوڑے کو اندر ڈالا تمام صحابہ کی فوج نے گھوڑوں کو دریاء میں داخل کر دیا لکھتے ہیں شو ولی تھانوی وہ اس طرح سفر کر رہے تھے جس خشکی پہ گھوڑے دھلاتے ہو جا رہے دریاء پار ہو گیا کسی کو پانی نے کسی طرح کا کوئی نقصان حتی کہ کپڑے تک کسی کے گھلے نہیں ہوتے اور جب ان بیمان انہیں دیکھا ہوئے ایسی بات ان لوگوں میں ہے تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے جب ان کو یوں دریاء کو عبور کرتے دیکھا سمان چھوڑ کے وہ بیمان کافر بھاگ گئے انہوں کا جو دریاء کو نہیں چھوڑتے وہ ہمیں کم چھوڑیں گے جن کا تسلط جن کی حکمران نہیں جن کے اختیار دریاء پہ چلتے ہیں کافروں کا دل پہ آپ نے اتنا روب ڈالا انہوں نے سمجھا یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے سمان چھوڑ کے نکل گئے سعید بن نبی وقاص کی اس کرامت کی ورکہ سے اللہ نے اسلام کو فتح ادا فرمائے اور یہ بھی رسول اللہ کے نوکر ہیں یہ بھی رسول اللہ کے اگر شریعت کے خلاف چلنے والا ایسا کام کرے وہ کافر ہوگا بیمان ہوگا جا تو گر کرامت اس شیخ کا ذکر کرتے وہ اشعہ فلی تھانوے لکھتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا دوسرا بندہ پھر دنیا میں کسی سے نکاح کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے جو عورت دنیا میں جس خامد کے نکاح میں فوت ہو جائے اگر دونوں جنت کو جائیں تو رب قیامت کے دن بھی اس عورت کو اس شہر کے لئے بیوی بنائے جو دنیا میں جس کی زوجیت میں فوت ہوگی ان کی محبت اتنی تھی یہ چاہتے تھے ہم جنت میں بھی وعدہ ہو گیا پہلے اللہ کے ولی کا شہر کا انتقال خاندان تھا بھی اپنے شہر کی قبر پہ جا کے اللہ کے ولی نے گھر والوں کو وسیعت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا یہ کپڑا یعنی کوئی کپڑا تھا جس کو آپ اپنے ساتھ اکثر رکھتے یہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا یہ میرے ساتھ قبر میں گھر والوں نے وسیعت کو پورا کیا کپڑا ساتھ رکھا اللہ جانے کہ اس میں حکمت ایک تو آگے سمجھ جاتی اور کتنی حکمت تھی وہ رب جانے یا رب کا یہ نیک بندہ جانے بیوی قبر پہ بیٹھ گئی اسی شیخ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے ان کے گھر والوں سے اسرار کیا کہ میں اپنے شیخ کی بیوی سے کیا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے گھر ٹھیک ہے شیخ کے بیوی کو کہا گیا بڑا انہوں نے اسرار کیا کہ مجھے نکاح کی ضرورت لیکن وہ اس بات سے شرم کر رہی تھی کہ میں اپنا وعدہ ان کو بتاؤں کہ ہمارا تو یہ وعدہ ہوا ہے ہمارا تو آپس میں یہ وعدہ ہوا خیر انہوں نے بھی شرم اب رخصی کا ٹیم ہو گیا جو دن جو تاریخ مقرر ہوئی اس دن وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اور ادھر یہ اپنے پہلے شعور کی قبر کے رو رہی ہیں میں تو وعدہ خلافی کر بٹی ہوں لیکن مجبورا لیکن گھر والوں کو سرار میں کیا کروں ایک عورت کری کیا سکتی بچاری خیر ادھر سے وہ آ جاتے ہیں ادھر سے ان کی آنکھ لگ جاتی ہیں اب سننا شیخ اشرف علی تھانوی کی زبانی دیوبندی اور تمہارا یہ بہت بڑا پیر و مرشد ہے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں جو باتیں یہ ولیوں کے بارے میں لکھرا ہے خدا رہا تم نبی کے بارے میں یہ باتیں مان لو تو ہمارا تم سے اختلاف ہی ختم ہو جائے ہمارا تم سے اختلاف ہی ختم ہو جائے شیخ کی بیوی کو اونگ آتی ہے نیند آتی ہے خواب میں کیا دیکھتی ہیں شیخ قبر سے تشریف لے آتے ہیں شیخ نے فرمایا اچھا وعدہ تُو نے پورا کیا ہے کہنے لگیں آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے گھر والوں نے مجبور کیا میں کیا کرتے مجھے یہ شرط رکھی گئی نکاح نہیں کروگی تو خانقہ سے دور کر دیں گے میں نے مجبورا نکاح قبول کر لی آپ کی وہ وعدہ والی بات میں نے بتائی نہیں فرما اچھا یہ لو کپڑا آپ حکمت سمجھو کیوں ساتھ وسیعت کی تھی دفن کرانے کی فرما یہ لو کپڑا میرے شہور شاب کا نے کہا ہمارا بہت ہوا ہے کہ ہم کسی سے نکاح تم نے کیوں زبر نکاح کر دیا فرما جب کپڑا دکھاؤ گی تو تیری بات کو سارے مان لیں گے اس لیے وسیعت کی تھی کپڑا رکھ دینا مستقبل کو دیکھ رہتے نا ضرورت پڑے گی علم غیب اللہ کے ولی بھی رکھتے سرکار کے توسل سے میرے بھائی بھور کرنا کہتی ہے میری آنکھ کھلتی ہے مزار و قطار رو رہی ہوں میں نے روتے روتے یہ حالت کر دی گھار والوں نے پوچھا خیریت تو ہے آج تو تمہاری رخستی کا دن ہے کہنے لگی خیریت ہوتی تو مروتی ہی کیوں سب سے پہلے اللہ کی باہرگاہ میں معافی مانگی یا اللہ تو جانتا میں مجبور تھی یا اللہ تو جانتا میں پھر شیخ سے معافی طلب کی تو بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے میں مجبور تھی پھر جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہا یہ دیکھو تمہارے بیٹے کا بات بتا دیں جب امی کو دیا تو گھر والے بھی رونے شروع ہو گئے پھر شیخ کے مرید تک بات پہنچی تو شیخ کا مرید کہنے لگا میں ان کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس بیوی کو تلاق دیتا اپنی اس بیوی کو رخستی سے پہلے پہلے میرے بھائی یہ ساری گفتگو کس نے کی ہے شیخ اشیف علی اگر قبر والے ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اگر قبر والوں کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر قبر والے کسی کی مشکل کو شاہی کاری نہیں شکتے تو ہم پوچھتے ہیں اس بات کو پھر اشیف علی تھانی میں کیوں لکھا ہے جس سے یہ تین اور چوتھا مسائل میں غیب کا ثابت ہو رہا ہے آخر جو لکھا ہے ایک ولی کے لئے لکھا ہے تم ایک ولی کے لئے یہ ساری باتیں مانو تو تم تحید پرس ہم سرکار مدینہ لئے یہ عقائد رکھیں تو ہم کس طرح مشرق بن سکتے ہیں ہمیں یہ عقائد کی بنا پہ مشرق آگات الحمدللہ ہم مشرق نہیں ہمارے جیسا توحید پرست تو پورے ورل میں کہیں ملتے ہی نہیں آل سنت خواہ حنفی ہوں مالکی ہوں شافی ہوں حملی ہوں حقیقی سلام پہ چلنے والے مسرق کا نام آل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہیں خواہ وہ چاروں میں سے کسی امام کی اقتداء کرتا چاروں میں سے کسی امام کی باتیں بہت ساری ہیں لیکن اپنے عقائد کو ثابت کرنے کی غرص اور ان کی صلاح کی غرص جو ہم نے گفتگو کی امید قوی ہے سننے والے کا دل اور دماغ ضرور روشن ہوگا کہ جب اشرف علی تعالی نے یہ ساری باتیں جہاں غیب بھی ہے مشکل کشائی بھی ہے قبر کی حیات بھی ہے پورے ورلڈ میں تصرر فاہد بھی ہے اور ایک بات شیخ لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے علی ایسے تھے جو ایک ہی وقت میں مختلف تیس شہروں میں کتنے شہروں میں جا کے لوگوں کو تبلیغ فرما کر دیتے ہیں وقت ایک ہی ہے تصرف فاہد میں ایک بات آخر میں ارز کر دی ایک ہی وقت میں اللہ کا ولی اشرف تھانی نے جمال اور یا میں لکھا ایک ہی وقت میں کتنے شہروں میں اپنے تیس مثالی جسموں کے ساتھ وہاں تک پہنچائے آپ کو لوگوں کو دین کا در سطح فرمایا لوگوں کو دین کا تو جب ولیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء والمرسلین کی شان کی کیا کہنے تو یہ ساری باتیں تم ولیوں کے لیے ثابت کر رہے ہو آل سنت ولی کے لیے مانتے ہیں لیکن سرکار کے توصل سرکار کے وسیلہ اور چلیلہ سے مانتے ہیں اور انہوں نے بھی لکھا کہ یہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ اپنی امت میں تشریف فرما رسول اللہ اپنی امت میں تشریف یہ جمال الولی محشرف ولی تھانوی نے لکھا کہ اللہ کا ولی جو بھی کرامت دکھاتا ہے وہ فیض سارہ مصفح کریم کا ہوتا ہے سرکار سے لے کے آگے تقسیم کرتے ہیں سرکار سے لے کے آگے ہم دعا گو ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے عقائق پہ استقامت عطا فرمائے اور جن کی صلاح کی غرص سے ہم نے کلام کیا پچھرے جمعہ بھی آج بھی کرامات اولیہ کے عنوان سر اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام و تشریم